ایک تو مہائدہ میادی تھا تیشدہ مدت کا تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کبھی اہد کی خلاف ورزی نہیں کی فرمایا وَلَمْ جُو ظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ اَحْدَى اور انہوں نے کبھی بھی تمہارے خلاف کوئی چڑھائی نہیں کی تمہارے خلاف کسی اقدام کا حصہ نہیں بنے فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ اَحْدَهُمْ اِلَى مُدَّتِهِمْ تو تم ان کے ساتھ اس مہائدے کو پورا کرو اس کی مدت تک یعنی جو بھی مدت ہے اس مدت تک اہد کو پورا کرو چاہے وہ مدت چار مہنے کی ہو چاہے سال کی ہو چاہے دو سال کی ہو تم اس مدت تک اہد کو پورا کرو کیوں یہ تقوی کا تقاضہ ہے کہ اہد کو پورا کیا جائے اور جتنے مدت تک وہ اہد ہوا ہے اس کو پورا کیا جائے اگر فریقِ مخالف نے اہد کی خلاف ورزی نہیں کی ان اللہ یحب المتقین بے شک اللہ تعالی متقیوں سے محبت کرتا ہے البتہ وہ مشرق جنہوں نے اہد کی خلاف ورزی کی تھی ان کے بارے میں بڑا سخت حکم ہے فرمایا فَإِذَنْ صَلَقَ الْأَشْرُ الْحُرُمْ تو جب حروبت والے مہینے گزر جائے یعنی نو زلحجہ کو یہ اعلان کیا جا رہا ہے ابھی زلحجہ کے بیس یا اکیس دن باقی ہیں اور اس کے بعد محرم کا مہینہ باقی ہے تو گویا ٹوٹل کو پچاس دن کی محلت دی جا رہی ہے پہلے مشرقین کو چار مہینے کی محلت دی گئی دوسرے مشرقین سے کہا گیا کہ ان کے ساتھ اہد کی مدت پوری کر لو اور وہ مشرق جو کہ مسلمانوں کے خلاف کاروائیوں میں شریک تھے ان کو صرف پچاس دن کی محلت دی جا رہی ہے فرمایا فائزن صلق الْأَشْرُ الْحُرُمْ پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں فَقْتُلُ الْمُشْرِقِينَ حَيْسُ وَجَتْتُمُوْهُمْ تو پھر قتل کرو مشرقوں کو جہاں کہیں تم ان کو پاؤ اب بعض لوگ پر پر گھنڈا کرتے ہیں کہ دیکھیں جی اسلام کہتا ہے مارو کافروں کو یہ آیتیں پڑھ دیتے ہیں پورے پسمندر کو بیان نہیں کرتے ظلم کرتے ہیں دھاندری کرتے ہیں ورنہ یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ آج ہم اس آیت کے روح سے ہندووں کو مارنا شروع کرنے کا یہ مشرق ہے ایسا نہیں ہے بلکہ آج جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو قرآن مجید نے اہل کتاب کے حوالے سے تلقین کیا وہ آگے گفتگو آ رہی ہے یہ تو صرف ان مشرقین کے لیے ہے جو عرب کے وہ مشرق تھے جن کے سامنے ہیں اللہ کے رسول نے بنفس نفیس ان کی زبان میں ان کے درمیان موجود رہ کر دعوت پیش کرنے کا حق ادا کر دیا تھا فرمایا جب حرمت والے مہینے گزر جائیں فَقْتُلُ الْمُشْرِقِينَ حَيْسُ وَجَتْتُمُوُ تو پھر قتل کرو مشرقوں کو جہاں کہیں تم ان کو پاؤ وَخُضُوهُمْ ان کو پکڑو وَحُسُرُوهُمْ ان کو گھیرو وَقُضُو لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدُ اور ان کے لئے گھات لگا کر بیٹھو فَإِنْ تَعْبُو اور پھر اگر وہ توبہ کر لے وَعَقَامُ السَّلَاةَ یعنی توبہ سے مراد یہ ہے کہ اسلام قبول کر لیں وَعَقَامُ السَّلَاةَ اور نماز قائم کریں وَعَاتَمُ الزَّقَاةَ اور زقاة دیں فَخَلُّ سَبِيلَهُمْ اب ان کا رستہ چھوڑ دو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزیں ضروری ہیں نماز قائم کریں زقاة دیں عملی طور پر اگر دو کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیاوی اعتبار سے یہی سمجھیں گے کہ وہ صحیح معنوں میں خلوص سے اسلام لے آئیں اِنَّ اللَّهَ قَفُرُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے وَإِنْ أَحَدُمْ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اِسْتَجَارَكَ اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین میں سے کوئی آپ سے پناہ مانگے فَعَجِرْهُ تو آپ اسے پناہ دیجئے حتی يسمع قلام اللہ یہاں تک کہ وہ اللہ کا قلام سن لے ممکن ہے کوئی مشرق کہہ جی میں تو ابھی تک لاعلمی تھا مجھے پتہ نہیں تھا آپ کی دعوت کیا ہے تو ٹھیک ہے آجاؤ اس کو اللہ تعالیٰ کا قلام ایک وقت تک سنایا جائے اس کے سامنے پوری بات رکھی جائے اس کے بعد کیا کیا جائے نہیں کہ اس کو قرآن سنا دیا اب تلوار لے کے کھڑے ہو گئے بتاؤ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو یہ بھی انتاز نہیں ہے فرمایا سمہ ابلغ و معمنا پھر اس کو ایسی جگہ پہنچاؤ جو اس کی امن کی جگہ ہو تاکہ وہ آزادہ نہ فیصلہ کر لے کہ میں نے قرآن سن لیا ہے اب میں ایمان لاؤ یا نہ لاؤ ایمان لیا ہے تو اس کے لئے سعادت ہے ایمان نہیں لاتا تو ٹھیک ہے اسلامی ریاست کی حدود سے باہر نکل جائے اسلامی ریاست کی حدود میں اگر اس کے بعد وہ پایا گیا تو پھر اس کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو پچھلی آیت میں آیا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ اللَّهِ عَلَمُونَ یہ رائط اس لیے ہے کہ یہ بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے نہیں ہیں اب اس کے بعد جو دو رکو ہے تیسرا اور چوتھا یہ نازل ہوئے فتح مکہ سے پہلے فتح مکہ کیا معاملہ اس سے پہلے کا پسمندر یہ تھا کہ قرآیش کے ساتھ سن چھے ہجری میں سلح ہدیبیہ ہوئی تھی لیکن سن آٹھ ہجری میں قرآیش نے وہ سلح توڑ دی سلح کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مسلمانوں کے حلیف قبیلے بنو خضا کے خلاف بنو بکر کا ساتھ دیا اللہ کے رسول نے بھیجا اپنے ایک وفد کو قرآیش کے پاس کہ تم نے بنو خضا کے خلاف کاروائی کر کے سلح ہدیبیہ کی خلاف ورزی کی ہے اب میں تمہیں تین آپشن دیتا ہوں دو آپشن پر امن تھے اور ایک آپشن سختی والا تھا وہی ہے کہ اولین ترجیح امن کی ہے لیکن لاسٹ آپشن پھر سختی کا ہے پہلا آپشن تو یہ ہے کہ تم نے جتنے لوگوں کو بنو خضا کے جتنے لوگوں کو مارا ہے ان سب کا خون بہا دو نہیں تو نمبر دو تم بنو بکر کی حمایت سے ہر جاؤ اور ہم بنو خضا کے جو بھی مقتول ہیں ہم ان کا کساس خود لے لیں گے بنو بکر سے اور اگر تمہیں یہ دونوں شرطیں منظور نہیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے صلح توڑ دی ہے اور اب ہم تمہارے خلاف اب ہم تمہارے خلاف جو ہے وہ اقدام کریں گے تم سے بدلہ لیں گے جو تم نے زیادتی کی ہے ہمارے حلیف قبیلے کے ساتھ اور جو تم نے صلح کی خلاف بردی کی ہے قریش کے جو جو شیلے نوجوان تھے اور انہوں نے کہا جاؤ جا کر کہہ دو محمد کو کوئی صلح نہیں ہے ہماری گستاخی کی وقت مسلمانوں کو واپس آ گیا ابو سفیان کو بعد میں اطلاع ملی وہ ذرا بڑے سمجھدار انسان تھے اور بعد میں ایمان بھی لائے انہوں نے کہا کہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے جو ہمارے جو شیلے نوجوانوں نے کی ہے اب مسلمانوں کی طاقت بہت زیادہ آئے اب ان کے ساتھ جنگ ایفورٹ نہیں ہم کر سکتے اب ابو سفیان آئے مدینہ اور آکر اللہ کے رسول کی منتیں کی کہ آپ پھر سے صلح کی تجدید کر لیں لیکن اب آپ نے صلح کی تجدید نہیں کی کیوں اللہ کے رسول نہ صلح کرنے آئے تھے نہ جنگ کرنے آئے تھے آپ تو اس دنیا سے ظلم کو شر کو برائی کو مٹانے کے لئے آئے تھے تو دو سال پہلے جو صلح حدیبیہ کی تھی اس وقت مسئلہ یہی تھی کہ بھی اتنی قوت ہے نہیں کہ برائی کو ہاتھ سے روک سکیں لہٰذا اس وقت آپ نے صلح کر لی تھی اور مقصود یہ تھا کہ ذرا ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوں گے اور امن و امان ہوگا تو شاید یہ لوگ ہدایت کی طرف آ جائے اور اس کا فائدہ ہوا اس دوران خالد بن ولید عمر بن علاس اور بڑے جلو القدر جو لوگ تھے مشرقین مکہ میں سے جو جلو القدر صحابہ باد میں بن گئے وہ امان لائے اللہ کا رسول نے فرمایا کہ مکہ نے اپنے جگر گوشے ہماری گود میں ڈال دی ہیں جب خالد بن ولید اور عمر بن علاس امان لائے ہیں اور اتنے مشرق مسلمان ہوئے اس دو سال کے عرصے میں کہ صلاح خودیابیہ میں مسلمانوں کی تعداد چودہ سو تھی اور فتح مکہ کے موقع پر آپ کے ساتھ دس ہزار صحابہ تھا تو یہ اس وقت صلاح کا فائدہ ہوا لیکن اب اگر صلاح کی دوبارہ تشدید کرتے تو گویا یہ پھر شرق و ظلم کو مزید محلت دینے کے مترادف تھا اب آپ کے مشرق تقاضیت ہے کب صلاح نہ کی جائے اب اتنی قوت ہے کہ ہم برائی کو ہاتھ سے روک سکتے ہیں اور اب اتنی قوت ہے کہ ہم اللہ کے گھر خانہ کعبہ کو بتوں کی گندگی سے شرق کی گندگی سے پاک کر سکتے ہیں تو اب آپ نے کوئی صلاح صلاح کی تجدید دوبارہ نہیں کی اب اس موقع پر تین باتیں بات ساتھیوں کی طرف سے آئیں نمبر ایک صلاح تو اچھی چیز ہے ہمیں صلاح کر لینی چاہیے نمبر دو مشرقین مکہ کے ساتھ ہمارے خونی رشتے بھی ہیں کیا ہم ان کے خلاف جنگ کریں گے اور نمبر تین یہ ہے کہ مشرقین مکہ دیکھئے خانہ کعبہ کی خدمت کرتے ہیں صفائے سترائی کرتے ہیں حج کے انظامات کرتے ہیں حاجوں کی خدمت کرتے ہیں ان کی یہ نیشیاں بھی تو ہیں کچھ انہوں کا خیال کر لیں اب اللہ تبارک و تعالی نے ان تین باتوں کے حوالے سے مسلمانوں کی اصلاح کی سورہ توبہ کے ان دو رکووں میں رکو نمبر تین اور رکو نمبر چار میں فرمایا کیسے کوئی اہد ہو سکتا ہے مشرقین کے لئے اللہ اور اس کے رسول کے نسدیک باطل سے ہم کوئی اہد کریں باطل سے صلاح کریں حق اور باطل میں صلاح ہو ہی نہیں سکتی اللہ یہ کہ مجبوری ہو کیسے ہو سکتا ہے کوئی اہد اللہ اور اس کے رسول کے نسدیک مشرقین کے ساتھ سوائے اس کے کہ تم نے جن سے اہد کیا تھا مسجد حرام کے پاس خدیبیہ کے مقام پر فاستقاموا لکم فاستقیموا لہم تو جب تک وہ اس اہد کے مطابق سیدھے رہے تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو اہد کیا اہد کی خلاف ورزی مت کرو ان اللہ یحب المتقین بے شک اللہ تعالی متقیوں کو پسند کرتا ہے کیفہ وَإِن يَزْهَرُوا عَلَيْكُمْ اور کیسے ان کے ساتھ اب اہد برکار رکھا جائے وَإِن يَزْهَرُوا عَلَيْكُمْ اگر وہ تمہارے اوپر غلبہ پا لیں لَا يَرْكُبُوا فِيكُمْ إِلَّوْ وَلَا زِمَّةِ تو وہ تمہارے بارے میں کوئی لحاظ نہیں کریں گے نہ ہی کرابتداری کا اور نہ ہی کسی اہد کا تمہیں ان کی کرابتداری کا بہت خیال ہے انہیں تمہاری کرابتداری کا کوئی خیال نہیں يُرْزُونَكُمْ بِأَفْوَاهِ وہ تمہیں خوش کر رہے ہیں اپنے موہوں سے ابو سفیان آکے منتے کر رہے ہیں تمہیں خوش کر رہے ہیں اپنے موہوں سے وَتَعْبَا قُلُوبُهُمْ جبکہ ان کے دل انکاری ہیں وَأَكْسَرُهُمْ فَاسِقُونَ اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفْآنِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَذِكْرِ الْحَكِيمِ مَا لَا الْقُرْآنُ يُوَحْدُنَا لِطَرِيقِ الْخَيْرِ وَجِّهُنَا هَذَا بَلَابٌ لِّنَّاسِ یہ قرآن لوگوں کے لئے اللہ کا پیغان مَا لَا الْقُرْآنُ يُوَحْدُنَا لِطَرِيقِ الْخَيْرِ وَجِّهُنَا اللہ تعالی نَوْزَلَهُ وَرَسُولُ اللَّهِ مُحْمِ نَحْمَدُهُ بَنُسْلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد فَآعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اشتروا بِآیَاتِ اللَّهِ سَمَنًا قَلِيلًا فَسَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرْ لِي عَمْرِي وَهْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْكَهُ قَوْلِي آمین یا رب العالمین محترم حضرات اور محسوس خواتین سورہ توبہ کے دوسرے اور تیسے رکعوں کے بارے میں یہ بات بیان کی گئی کہ یہ دو رکعوں فتح مکہ سے قبل نازل ہوئے اس وقت جب کہ مسلمان مکہ کی طرف روانگی کے حوالے سے تیاری کر رہے تھے اس موقع پر بعض ساتھیوں کی طرف سے تین باتیں اللہ کے رسول کے سامنے پیش کی گئیں اور مقصد ان باتوں کا یہ تھا کہ ہمیں اہل مکہ سے جنگ نہیں کرنی چاہیے پہلی بات یہ پیش کی گئی کہ سلح بہتر ہے جب ابو سفیان خود آئے ہیں دوبارہ سورہ کی تجدید کے لیے تو ہمیں سلح کی تجدید کر لینی چاہیے نمبر دو مکہ میں مہاجر صحابہ کے رشتے دار ہیں ہمیں رحمی رشتوں کا خیال کرنا چاہیے اور مکہ والوں کے خلاف کوئی مہم اور کوئی کاروائی مناسب نہیں نمبر تین بہرحال مکہ والوں کی خدمات ہیں وہ مسجد حرام کی خدمت کر رہے ہیں اور ہر سال حاجوں کی خدمت کرتے ہیں پورا سال عمرہ کرنے والوں کی خدمت کرتے ہیں تو لہٰذا ان کی ان خدمات کا بھی کچھ ہمیں خیال کرنا چاہیے اب اگر یہ تین باتوں کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی زہنوں کو صاف نہ کرتا تو پھر جو اللہ کے رسول مکہ کی طرف پیش کلمے کا ارادہ فرما رہے تھے اس میں ساتھیوں کی شرکت میں وہ جوش و جذبہ نہ ہوتا جو مطلوب تھا تو اللہ تعالی نے مکہ کی طرف روانگی سے پہلے یہ دو رکو نازل کیے اور ان تین باتوں کے حوالے سے ذہن سازی کیا پہلی بات جو کہ دوسرے رکو کی دو آیتوں میں ہم نے پڑھ لی کہ حقیقت میں حق اور باطل میں صلاح ہو ہی نہیں سکتی باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے شرکت میان ہے حق و باطل نہ کر قبول باطل کو اپنے اگزسٹنس کے لیے اپنے سروائیول کے لیے اپنے کھڑے رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ حق کے سہاری کی ضرورت ہوتی ہے باطل کے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اس کو ضرورت ہوتی ہے وہ کوئی نہ کوئی حق کا سہارہ لیتا ہے جبکہ حق بالکل خالص ہوتا ہے اور وہ حق ہے ہی نہیں جس میں ذرا سی باطل کی آمیزش ہو تو لہٰذا حق اور باطل میں کہاں آپس میں کوئی صلاح ہو سکتی ہے جب تک مجبوری تھی اور کوئی مسلحہ تھی اس وقت صلاح کی تھی اہل مکہ سے لیکن جب انہوں نے خود صلاح توڑ دی اور اب جبکہ کوئی دین کے غلبے کے حوالے سے خانہ کعبہ کو شرکی گندگی سپاک کرنے کے حوالے سے اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے قوبت ہے برائی کو شرک کو ہاتھ سے روحنے کی اب مزید کیوں محلت دی جائے شرک کو اور ظلم کو اور استحصال کو لہذا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ صلاح باطل کے ساتھ ہوئی نہیں سکتی نمبر دو اے مسلمانوں تمہیں تو بہت خیال ہے کہ وہ تمہارے رشتہ دار ہیں رحم رشتوں کا تم پاس کرنا چاہ رہے ہو لیکن وہ تمہارے کسی رشتے کا کوئی لحاظ کرنے والے نہیں ہیں اگر انہیں تم پر موقع مل جائے غلبے کا تو وہ کوئی لحاظ نہیں کریں گے نہ کسی صلاح کا اور نہ ہی کسی رشتہ داری کا یہ دو باتیں ہمارے سامنے سورہ توبہ کے دوسرے رکو میں آ چکی ہیں اب باقی مزید اس حوالے سے ہدایت آ رہی ہے فرمایا اشترو بے آیات اللہ سمنن قلیلا ان مکہ والوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا سعودہ کیا ہے تھوڑی سی قیمت کے عوض وہ تھوڑی سی قیمت کیا تھی وہ قیمت تھی بتوں پر چڑھائے جانے والے چڑھاوے نظرانیں اور قربانیاں وہ کہتے تھے اگر ہم نے محمد کی بات مان لی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہم نے بتوں کو خانہ کعبہ سے ختم کر دیا تو سارا سال ان بتوں کے پجاری آتے ہیں اور یہاں پر آتر بتوں پر نظرانیں چڑھاتے ہیں چڑھاوے چڑھاتے ہیں قربانیاں ان کے نام پر یہاں پر کرتے ہیں اور ان کے آنے سے تجارتی فائدے ہمیں شہر مکہ میں حاصل ہوتے ہیں ہماری سارے فائدے ختم ہو جائیں گے پھر دوسرا جو تھوڑی سی قیمت تھی وہ کیا تھی کہ قریش کے تجارتی کافلوں کو پورے عرب میں کوئی نہیں لوٹتا تھا کہ یہ ہمارے مذہبی امام ہیں ہمارے بتوں کے متولی ہیں لہٰذا شام سے لے کے یمن تک پوری کے پوری تجارتی شہرہ پر قریش کی جارہ داری تھی جہاں سے قریش کا تجارتی کافلہ گزرتا بجائے اس کے اسے کوئی لوٹے بلکہ اس کا اکرام ہوتا اس کی خدمت ہوتی کہ یہ ہمارے مذہبی امام ہیں جن کا یہ کافلہ تو مکہ والے کہتے تھے کہ اگر ہم نے ان بتوں کو یہاں سے ختم کر دیا تو ہماری یہ پوری کے پوری تجارت بیٹھ جائے گی یہ الفاظ پڑیں گے سورة القصص میں کہ محمد اغرم نے آپ کی بات مان لی تو ہم تو زمین سے مٹا دیے جائیں گے ہماری معیشت ساری کے ساری بیٹھ جائے گی تو یہ وہ تھوڑی سی قیمت تھی تجارتی فائدہ اور بتوں کے نام پر ٹڑھائے جانے والے چڑھاوے اور نظرانے اور قربانیاں قربانیوں کے جانور اور ان کا گوشت لہٰذا اس وجہ سے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو قبول نہیں کیا اللہ کی آیات کو انہوں نے حکارت سے بڑے تقبر کے ساتھ انہوں نے ٹھکرایا فرمایا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا سودہ کیا تھوڑی سی قیمت کے عوض تھوڑے سے وقتی معاشی مفادات کے عوض فصدو ان سبیلے انہوں نے دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا انہم سا اما کانو یعملون بشک بہت برا عمل ہے جو یہ مکہ والے کرتے رہے ہیں تم ان کے بارے میں درم گوشہ رکھتے ہو تم چاہتے ہو کہ ان کے ساتھ رہایت ہو ان کے خلاف کوئی کاروائی نہ ہو لا یرقبون فی مؤمن اللہ ولا ذمہ یہ کسی مومن کے بارے میں کوئی لحاظ نہیں کرتے نہ ہی کسی رشتہ داری کا اور نہ ہی کسی اہد کا وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُتَدُونَ اور یہ مکہ والے حد سے گزرنے والے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ کو ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے اگر یہ ایمان لے آئیں اور جو ایمان کے دو بنیادی تقاضیں پورے کر دیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر نظر کرم کرے گا فرمایا فَإِن تَعْبُو پھر اگر وہ توبہ کر لیں جو بھی جرائم ان کے ماضی کے ہیں ان پر شرمسار ہوں ایمان لے آئیں اور ایمان لانے کے بعد وَأَقَامُ الصَّلَا نماز قائم کریں بَآَتَبُ الزَّقَا اور زکاة دیں فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّين تو پھر دین میں تمہارے بھائی ہیں اس لئے یعو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کچھ لوگوں نے زکاة دینے سے انکار کیا تھا تو اس وقت ان کو مشورہ دیا گیا تھا کہ ابھی آپ ان کو نہ چھیڑیں بہت سارے جھوٹے نبی پیدا ہو گئے ہیں ایک لشکر حضرت عسام بن زیادتی قیادت میں آپ نے روانہ کر دیا ہے جنگ موتہ میں جو وقتی شکست تھے اس کا بدلہ لینے کے لیے تو بہت سارے فتنے اٹھ گئے ہیں تو ذرا یہ جو زکاة نہیں دے رہے لوگ اس سے انکار کر رہے ہیں آپ تو ان سے رعایت کریں عبر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کو دلیل کے طور پر پیش کیا تھا کہ نہیں اپنے ایمان کو حق ثابت کرنے کے لیے صحیح ثابت کرنے کے لیے دو شرطیں قرآنیں لگائی ہیں نمبر ایک نماز قائم کی جائے اور نمبر دو زکاة دی جائے تو خدا کی قسم اگر کوئی شخص اس سے پہلے زکاة میں اونٹ اور رسی دیتا تھا اور اب وہ صرف اونٹ دے رہا رسی نہیں دے رہا میں تب بھی اسے لڑوں گا زکاة اس کی ادائیگی یہ اسلام کے عملی ثبوت میں ایک اہم حیثیت رکھتی ہے تو فرمایا کہ اگر وہ توبہ کر لیں نماز قائم کریں زکاة دیں تو تمہارے بھائی فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّين تم میں ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا ان کے بھی وہی حقوق ہوئے جو تمہارے حقوق ہوں گے بلکل برابری کی سطح پر آ جائیں گے فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّين کھول کھول کے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں وَإِن نَقَسُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَدِهِمْ اور اگر وہ اپنی قسموں کو اپنی صلح کو اپنے اہد کو توڑیں اہد کرنے کے بعد وَتَانُوا فِي دِينِكُمْ اور تمہارے دین میں الزام تراشیاں کریں تمہارے دین پر اعتراضات کریں اس میں نقص نکالیں فَقَاتِلُوا آئِمَّةَ الْقُفْر تو اے مسلمانوں لڑو ان کفر کے اماموں سے اِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ ایسے لوگوں کے لیے کوئی صلح نہیں ہے کوئی قسم اور قول و قرار نہیں ہے لَا لَهُمْ جِنْتَهُونَ تاکہ وہ باز آ جائے حَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمٍ نَقَسُوا أَيْمَانَهُمْ کیا تم نہیں لڑو گے ایسے لوگوں سے کہ جو اپنی قسموں کو توڑتے ہیں وَهَمُّ بِيْخْرَاجِ الرَّسُولِ اور جن بدبختوں نے مکہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکالنے کا ناپاک منصوبہ بنایا تھا وَهُمْ بَدَأُوْكُمْ أَوَّلَ مَرَّا اور انہوں نے تم سے پہلے چھیڑ کیے تم تو ان کو حق کی دعوت دے رہے تھے تم تو ان کی خیرخواہی چاہ رہے تھے انہوں نے مکہ میں تمہیں تم برس کس قدر ظلم و ستم کیا ہے تمہارے ساتھیوں کو انہوں نے مکہ میں شہید کیا ہے اور کسی طرح سے ان کو تڑپایا ہے وَهُمْ بَدَأُوْكُمْ أَوَّلَ مَرَّا انہوں نے پہلے تم سے چھیڑ کی ہے اَتَقْشَوْنَهُمْ اب یہ ہے ذرا للکارنے کا انداز کیا تم ان سے ڈرتے ہو فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَقْشَوْوْا پس اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حق دار ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اِن كنتم مومنین اگر تم واقعی مومن ہو قاتلوهم ان سے لڑو يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِعَيْدِيكُمْ اللہ تعالیٰ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا وَيُخْضِهِمْ اللہ انہیں رسوہ کرے گا وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنین اور مومنوں کے سینوں کو ٹھنڈا کرے گا حضرت بلال کے سینے کو اللہ ٹھنڈا کرے گا جس طرح اس اللہ کے بندے کو انہوں نے مکہ کی سنگلاف زمینوں پر ننگی پیٹ گھسیٹا ہے اب جب ان مکہ والوں کو سزا ملے گی تو بلال کے سینے کو ٹھنڈ پہنچے گی وَيُزْحِبْ غَيْزَ قُلُوبِهِمْ اور اللہ تبارک وطالعہ مومنوں کے دلوں کی جنن کو دور کرے گا وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَا اور ہاں اللہ جس پر چاہے گا نظر کرم کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کرنے کی اور ایمان لانے کی توفیق دے دے گا وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے اب ایک بار پھر للکارہ جا مسلمانوں کو ہم حسب تم تم نے کیا سمجھا ہے ان تُترقو کیا تم چھوڑ دیے جاؤگے کیا تم جہنم سے بچا لیے جاؤگے وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ لَذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں کیا تم میں سے کون لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں یہ اشارہ کن کی طرف ہے یہ اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جو صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائیں چودہ سو صحابہ صلح حدیبیہ کے وقت موجود تھے اور ظاہری بات ہے وہ تو جہاد کر چکے تھے بدر کا مارکہ اہود کا مارکہ خندق کا مارکہ لیکن اب تعدال مسلمانوں کی دس ہزار ہے تو گویا آٹھ ہزار چار سو صحابہ کا اضافہ ہوا ہے ابھی ان کا بھی امتحان دینا ہے کہ نہیں لینا تو تم نے کہا سمجھا ہے کہ تم صرف کلمہ پڑھ کر اور زبانی کلامی اسلام قبول کر کے جہنم سے بچا لیے جاؤگے ام حسبتو من تترکو تم نے کہا سمجھا کہ تم چھوڑ دیے جاؤگے وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَعَدُوا مِنْكُمْ ابھی اللہ تعالی نے ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے کون ہیں کہ جو اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کرتے ہیں وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِجَا اور جو اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سبا کسی اور کو اپنا ہمراض نہیں مانتے ان کے نزدیک اب کوئی اہمیت خونی رشتے کی نہیں ہے ان کے نزدیک اصل اہمیت ہے ایمان کی اللہ کے ساتھ ان کی محبت ہے اللہ کے رسول کے ساتھ ان کی محبت ہے اور ان کے ساتھ محبت ہے جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں سگا بھائی ہے لیکن مشرق ہے اس سے اب کوئی تعلق نہیں ہے وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالی باق خبر ہے اس عمل سے جو تم کرتے رہے تو دو باتوں کا جواب تو اللہ نے دے دیا کہ ہمیں صلح کر لینے چاہیے صلح بڑی اچھی ہوتی ہے بہتر ہوتی ہے اور یہ ہے کہ وہ ہمارے رشتے دار ہیں ان سے ہمارا رحمی تعلق ہے اب تیسری بات کا جواب کہ وہ خدمت کرتے ہیں حاجیوں کی اور مسجد حرام کی اب اس کا جواب آ رہا ہے مَا قَانَ لِلْمُشْرِقِينَ أَنْ يَأْمَرُوا مَسَاجِدِ اللَّهُ مشرق ہرگز اس قابل نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کریں شاہدین علیٰ انفسہم بالکفر وہ خود اپنے خلاف گواہی دے چکے ہیں کفر کی اُلَاِكَ حَبِطَتْ عَمَالُهُمْ ان کے ساری نیکیاں برباد ہو گئیں جس نے کفر کے ساتھ شرق کے ساتھ نیکی کی اللہ تعالیٰ کیا اس کی نیکی کی کوئی حیثیت نہیں اس شخص کی نیکی میں جان نہیں ہے اس شخص کی نیکی میں روح نہیں ہے کہ جو نیکی کرنا ہے بغیر ایمان کے کفر کی حالت میں نیکی کرنا ہے شرق کی حالت میں نیکی کرنا ہے فرمایا ان کے تمام نیکیاں ان کے تمام حاجوں کی خدمت ان کے تمام مسجد حرام کی صفائی شترائی کی خدمت وہ سب کے سب ضائع ہو گئی وَفِنْ نَعْرِهُمْ خَالِدُونَ اور وہ آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اِنَّمَا يَأْمَرُ مَسَعْدِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ بَلْيَوْمِ الْآخِرِ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر وَعَقَامَ السَّلَا اور جس نے قائم کی نماز وَعَاتَ الزَّقَا اور جس نے دی زکاة بَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ اور جو اللہ تعالیٰ کے سباہ کسی اور سے نہیں درتا فَأَسَا أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُ مِنَ الْمُحْتَدِينَ تو امید ہے کہ ان قریب یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہدایت یافتہ بندوں میں شمار ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ تمام صفات عطا فرمائے اللہ ہمیں اپنی ذات پر ایمان عطا فرمائے آخرت کے دن پر ایمان عطا فرمائے اللہ ہمیں سارا سال پنج وقتہ نمازوں کی توفیق عطا فرمائے جو صاحبِ نصاب ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحیح صحیح بلکہ حساب سے بھی زیادہ زقاة دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اپنی ذات سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا برابر سمجھ لیا ہے اس کے جو کہ ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا کہ یہ دونوں کے دونوں کام برابر ہیں ایک کام اس کا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے آخرت پر ایمان رکھتا ہے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے قربانیاں دے رہا ہے اور ایک ذرا نمائشی قسم کی نیکیاں کر رہا ہے مسجد حرام کی صفائی سترائی کر رہا ہے اس کے انظامات کر رہا ہے اس کو آباد کر رہا ہے اور سال کے سال حاجیوں کو پانی پلا دیتا ہے کیا یہ دونوں برابر ہیں فرمایا اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا اور جنہوں نے حجرت کی اور جنہوں نے اللہ کی رام جہاد کیا اپنے مال کے ساتھ بھی اور اپنی جانوں کے ساتھ بھی وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک درجوں کے اعتبار سے کہیں عظیم ہیں اور وہی لوگ منزل مراد کو پہنچنے والے ہیں کامیاب ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا رب انہیں بشارت دیتا ہے اپنی طرف سے رحمت کی ورزوان اور اپنی رضا کی اپنی خوشنودی کی اور ایسے باغات کی کہ جن میں ان کے لیے ہمیشہ قائم رہنے والی نعمتیں ہوں گی دائمی نعمتیں ہوں گی صدا بہار نعمتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ ہم سب کو حطا فرمائے خالدین فیہا عبدا وہ ان نعمتوں میں ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہوں گے ان اللہ اندہو عجر عظیم بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس شاندار بدلہ ہے یا ایوہاللزین آمنون اے لوگوں جو ایمان لائے ہو لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء نہ دوست بناو اپنے باپ دادا کو اور نہ اپنے بھائیوں کو اِنِسْتَحَبُّ الْكُفْرَ عَلَى الْاِمَانِ اگر وہ کفر کو ایمان سے زیادہ محبوب رکھیں تمہارے باپ دادا ہیں تمہارے بھائی ہیں لیکن اگر وہ کفر کو ترجیح دے رہے ہیں ایمان پر تو ان کو ہرگز دوست نہ سمجھو ان کو ہرگز اپنا قریبی نہ سمجھو ان سے دشمن ہی کرو ان سے محبت مت کرو وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ اور جو کہ تم میں سے ان سے دوستی کرے گا ان سے محبت کرے گا فَأُلَائِكَهُمُ الظَّعَلِمُونَ بس ایسے ہی لوگ ظالم ہیں تو یہ مضمون قرآن مجید میں ہمارے سامنے بار بار آیا ہے کہ مسلمان کی کافر کے ساتھ دلی دوستی کبھی نہیں ہو سکتی اگر کافروں کے ساتھ دلی دوستی ہوگی تو پھر حق اور باطل کے اندر کبھی بھی جو ہے وہ فرق قائم ہوئی نہیں سکتا کبھی بھی باطل کے خلاف کوئی فیصلہ کن کاروائی ہو نہیں سکتی اگر اس کیمپ میں اہلِ حق کے کیمپ میں کچھ نرم گوشہ ہے اہلِ باطل کے کیمپ کے لئے یہ تو طبی معاشرے سے باطل کا صفایہ ہو گا جبکہ اہلِ حق کی کیفیت یہ ہو کہ ان کو باطل سے شدید نفرت ہو اَذِلَّتِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَعِزَّةٍ الْقَافِرِينَ اَشْدَّاؤُ وَلَى الْقُفَارِ رُحْمَاءُ بَيْنَهُمْ اللہ تعالیٰ کو یہ صفات ہم میں مطلوب ہے اب اس کے بعد اس سسلے کی آخری آیت آ رہی ہے اور بالکل فیصلہ کن انداز میں ایک بات کہی جا رہی ہے مسلمانوں کو یعنی اب مکہ کی طرف روانگی کے لئے ذہنی طور پر تیار کر دیا گیا ہے اور اب ایک آخری بات کہی جا رہی ہے لیکن ہے بات بڑی سادہ الفاظ میں دور دو چار کتنا لیکن بڑی فیصلہ کن فرمایا قُل اَنَبِينَ سے کہیے اِن کَانَ آبَاؤُكُمْ اگر تمہیں تمہارے باپ دادا وَأَبْنَاؤُكُمْ اور تمہارے بیٹے وَأَخْوَانُكُمْ اور تمہارے بھائی وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری بیمیاں وَأَشْئِرَتُكُمْ اور تمہارے دیگر رشتہ دار وَأَمْوَالُنِ اِقْطَرَفْ تُبُوْحَا اور وہ مال جو تم نے خود بڑی محنت سے کمائے ہوں وَتِجَارَةٌ تَقْشَوْنَكَسَادَهَا اور وہ چلتی ہوئی تجارت کہ جس میں خسارے کا تمہیں ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے وَأَمَسَاكِنُ وَأَتَرْزَوْنَهَا اور وہ مقانات جو تمہیں بہتی پسند ہیں اَحَبَّا إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اگر تمہیں زیادہ عزیز ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے وَجِحَادٍ فِي سَبِيلِهِ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رام جہاد سے فَتَرَبَّسُوُ تو جاؤ اور جا کے انتظار کرو اب کوئی نمائشی قسم کی نیکیاں کر کے تم اللہ تعالیٰ کو خوش نہیں کر سکتے جاؤ اور جا کے انتظار کرو حَتَّى يَعْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے اور فیصلہ اللہ کا کیا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری موت کا فیصلہ لے آئے وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پیمانہ دے دیا آٹھ محبتیں اللہ نے گنوا دی ہے دنیا کی والدین کی محبت بیٹوں کی محبت بھائیوں کی محبت بیویوں کی محبت رشتہ داروں کی محبت یہ پانچ محبتیں تو ہو گئیں رشتہ و پیون کی اور تین محبتیں ہیں مال و اسباب کی وہ پیسہ جو خود کمایا ہے اس پیسے سے زیادہ محبت ہوتی ہے جو پیسہ وراثت میں ملتا ہے توفے میں ملتا ہے اس کی اتنی ہمیت نہیں ہوتی جو پیسہ تم نے خود کمایا ہے اور وہ کاروبار جو چلتا ہوا ہے اور تمہیں ڈھڑ لگا رہتا ہے کہ کہیں کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جائے کہ مجھے اچانک اس کاروبار میں گھاٹا ہو جائے اور وہ گھر جو انسان بڑی محنت سے بناتا ہے گھر کے جو ہے وہ وہ ایک ایک حصے سے محبت ہوتی ہے فرمایا ان آٹھ محبتوں کو رکھو ایک پلڑے میں اور تین محبتیں ہیں دینی محبتیں ہیں اللہ کی محبت اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں نکلنے کی قربانیاں دینے کی محنت کرنے کی محبت اب اس کے بعد دیکھو کون سا پلڑا جھک رہا ہے اگر تو دینی محبتوں کا پلڑا جھک رہا ہے تو یہی چیز مطلوب ہے اللہ تعالیٰ اللہ یہ کیفیت ہم سب کو عطا فرمائے ہم اپنے ترضی عمل سے ثابت کریں کہ ہم کسی محبت کو اللہ کی محبت پر ترجیح نہیں دیتے نقصان ہوتا ہے دس طفع نقصان ہو ہم اللہ کا حکم نہیں توڑتے کوئی نراز ہوتا ہے دس طفع نراز ہو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بلکہ جو ہے وہ پسے پش نہیں ڈالتے اور یہ ہے کہ ہم باقیتا ہمارے جو بھی سرگرمیاں ہیں ان میں اللہ کے دین کی خدمت اللہ کے دین کی تبلیغ اللہ کے دین کی غلبے کے جد و جہود اس کو اپنی دیگر سرگرمیوں پر ہم نے ترجیح دے رکھی ہے تو پھر تو ایسے لوگ مبارک باد ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے لوگوں میں شامل فرمائے لیکن اگر خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ محسوس ہو کے دنیا کی محبتوں کا پللہ جھک رہا ہے چوبیس گھنٹے میں سے اکثر اوقات ہمارے دنیا ہی کی طرف جاتے ہیں اور اس طرف کا پللہ جو ہے وہ اٹھا ہوا ہے تو پھر بڑی فکر کی بات ہے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کسی نمائشی قسم کی نیکی سے ہو تو تم دنیا کے طلبگار لیکن کچھ چندہ دے کر اور کچھ نمازیں پڑھ کر کچھ نیکیاں کر کے تم اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کر سکتے پھر خام خی اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اب جاؤ پھر اپنے سارے اوقات دنیا ہی میں لگاؤ تم ہو دنیا کے طلبگار تم پیسے کے خاطر اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کرتے تم تمہارے نزدیک بچوں کی بیویوں کی فرمایشیں زیادہ اہم ہیں اور اس میں تم نہیں دیکھتے کہ میں ان کی فرمایشیں پوری کرنے کے لیے اولاد کا مستقبل سمارنے کے لیے میں کس کس طریقے پر اللہ اس کے رسول کے حکمات کو توڑ رہا ہوں تمہیں گھر کا آنام بہت عزیز ہے تم اللہ کی راہ میں نکل کر تقلیف برداشت کرنے کو تیار نہیں ہو تو پھر ایک نمائشی قسم کی نیکی سے تم کیوں اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو جاؤ اس دنیا میں اپنی ساری حسرتیں پوری کرو خوب دنیا میں جو وقت لگا سکتے ہو جو دنیا میں ملتے کر سکتے ہو کر لو اور انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا کہ تمہاری موت آ جائے دنیا کی محبتوں کو ترجیح دینے والے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں فاسق ہیں اور واللہ لا یہد القوم الفاسقین اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ ہمیں اس محرومی سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر صورت میں دینی محبتوں کو دنیاوی محبتوں پر ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی حاضر باستغفر اللہ علی وَلَكُمْ بَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ہَذَا بَلَابٌ لِّلنَّاسِ یہ قرآن لگ کے لئے اللہ کا پیدا حالا القرآن يوحدنا لطریق الخیر يوجهنا اللہ تعالی ننزلہ ورسول اللہ محمد نحمدهو من صلی علی رسوله الكریم اما بعد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاتِنَا كَثِيرًا وَيَوْمَ هُنَيْنِ اِذْ عَجَبَتْكُمْ كَسْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِئَنْكُمْ شَيْئًا وَزَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ بَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ آمین یا رب العالمین محترم حضرات ومعزز خواتین سورہ توبہ کا چوتھا اور پانچوہ رکوع اس سورہ مبارکہ کے پہلے رکوع کے ساتھ سن نو حجری میں حج کے موقع پر نازل ہوا اب نوٹ کیلئے سن نو حجری وہ زمانہ ہے جبکہ مکہ کو فتح ہوئے تقریباً ایک سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے اور اب الحمدللہ مسلمانوں کی رفتہ رفتہ جو حکومت ہے وہ عرب کے حد تک مستحقم ہو چکی ہے لہٰذا آپ اس حصے میں محسوس کریں گے کہ اب ایسے احکامات دیے جا رہے ہیں جو کہ ثابت کر رہے ہیں کہ اب واقعیتاً مسلمان رفتہ رفتہ عرب پر مکمل ایک اختیار اور کنٹرول حاصل کر رہے ہیں سب سے پہلے چوتھے رکوع کے شروع میں تفسرہ ہے ایک ایسے غزبے کی طرف جو فتح مکہ کے فوراً بعد ہوا اور وہ ہے غزبہ خنین مسلمانوں نے آٹھ ہجری میں مکہ فتح کیا دس ہزار صحابہ اللہ کے رسول کے ساتھ تھے اس موقع پر اور فتح مکہ کے موقع پر الحمدللہ دو ہزار مشرق انہوں نے توبہ کی اور دار اسلام میں داخل ہو گئے تو مسلمانوں کی تعداد دس ہزار سے بڑھ کر الحمدللہ بارہ ہزار ہو گئے اب اس کے بعد مکہ کے بلکل قریب شہر تھا طائف کا یہ دونوں عرب کے ٹوئن سٹیز کہلاتے تھے اور اب ضروری تھا کہ اس دوسرے بڑے شہر کو بھی عرب کے فتح کیا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے بعد اب بارہ ہزار کا لشکر لے کر طائف کی طرف بڑھے اس وقت مسلمانوں کو ایک خیال آ گیا اور وہ خیال ہی آیا کہ جب ہم تین سو تیرہ تھے تو ہم نے ایک ہزار کے لشکر کو بدر کے میدان میں شک استفاظ سے دوچار کیا تھا آج تو ہماری تعداد بارہ ہزار ہے آج ہمیں کون ہرا سکتا ہے بس اس خیال کا آنا تھا کہ پھر اللہ نے ایک آزمائٹ سے گزارا اور اللہ نے دکھا دیا کہ اہمیت تمہاری تعداد یا اسباب کی نہیں ہے اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کی ہے فرمایا لَقَدْ نَسْرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاتِنَ قَسِيرًا اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر چکا ہے اکثر میدانوں میں وَيَوْمَ هُنَيْنٍ اور ہنین کے دن بھی اِسْ آجَبَدْكُمْ قَسْرَتُكُمْ جبکہ تمہیں اس روز تمہاری قسرت نے بڑا متاثر کر لیا تھا فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْهَا تو وہ تمہاری قسرت اس روز تمہارے کچھ کام نہ آئی دو قبیلے تھے حوازن اور سقیف کے طائف میں انہوں نے تیع کیا کہ ہم نے کسی بھی صورت میں مسلمانوں سے شکست نہیں کھانی لہٰذا وہ طائف سے پہلے ہی باہر نکل آئے اور آ کر مورچہ زن ہو گئے ہنین کے مقام پر اور مزید یہ کہ وہ اپنی عورتوں کو اپنے بچوں کو اور اپنی بھیڑوں بخیوں کو بھی ساتھ لے آئے کیوں وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کا جو طریقہ ہے جنگ کا وہ یہ ہے کہ صرف وہی مرد اور عورتیں قیدی بنایا جاتے ہیں جو بیدان جنگ میں ہوں اور وہی مال غنیمت کے طور پر مسلمان حاصل کرتے ہیں جو بیدان جنگ میں موجود ہو تو انہوں نے اپنے گویا تمام جو قیمتی اصاصے تھے اپنے تمام بکریاں بھیڑے بھی اور پھر یہ ہے کہ اپنی بیویاں اپنے بچے بھی ساتھ میدان میں لائے تاکہ ان کے تمام لوگوں کو یہ احساس ہو کہ اگر ہم ہار گئے تو ہمارے بیویاں اور بچے مسلمانوں کی غلام اور کنیزیں بن جائیں گے اور ہماری ساری بکریوں اور ہمارے سارے مال اصباب مسلمانوں کے ہاتھ چلا جائے گا تو گویا اپنا سب کچھ میدان میں لے آئے تاکہ تمام ان کے لوگ وہ ڈھٹ کر بے جگری کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ کریں تو انہوں نے اپنی طرف سے تو بڑی بہادری کا اور جررت کا مظاہرہ کیا اور اس کے بعد وہ آ کر مورچہ زن ہو گئے ہنین کے مقام پر اب جیسے ہی مسلمانوں کا لشکر آگے بڑھا ان کو اندازہ نہیں تھا کہ دشمن نے کیا ان کے خلاف ایک پوری کی پوری منصوبہ بندی کی ہے جیسے یہ پہنچے ہیں ہنین کے پاس وہیں سے دشمن نے تیروں کی بچھاڑ کر دی اور بارہ ہزار کا لشکر اچانک تیروں کی بچھاڑ سے ایک دم جو ہے وہ حواس باغتہ ہو گیا منتشر ہو گیا اور اس کے بعد ادھر ادھر جو ہے وہ بغدر مچ گئی ایسے میں اللہ کے رسول کی ذاتی شجاعت کا مظاہرہ اب صحابہ نے دیکھا اللہ کے رسول نے علم اپنے ہاتھ میں لے لیا اپنے سوالی سے نیچے اتر آئے اور پھر اتر کر آپ نے ڈٹس پڑھا انا النبی اللہ قضیب انا ابن عبدالبطلب میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں اس میں کوئی جھوٹ نہیں میں ہوں عبدالبطلب کا بیٹا اور اس کے بعد آپ نے پکارا اے بدری صحابہ اے اصحاب الشجرہ جنہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی تھی سلحہ دیبیہ کے وقت درخت کے نیچے اور اس کے بعد جو ہے وہ مہاجرین کو بلائیا انصار کو بلائیا اور اس کے بعد رفتہ رفتہ پھر دوبارہ جو ہے وہ ذرا تھوڑا مسلمان سملے جمع ہوئے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی اور کامیابی حاصل ہوئی لیکن اللہ نے یہ دکھا دیا کہ تعداد فیصلہ کن چیز نہیں ہے فیصلہ کن چیز اللہ تعالیٰ کی مدد ہے فرمایا اِذْ عَجَبَتْكُمْ قَسْرَتُكُمْ جبکہ تمہیں متاثر کیا تھا تمہاری قسرتِ تعداد نے تو اس پر ناز کر رہے تھے کہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْعَا تو تمہاری تعداد تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی اور زمین اپنی بست کے باوجود تمہارے اوپر تنگ ہو گئی سُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ اور پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگے سُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے خاص تسکین نازل کی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وَعَلَى المُؤْمِنین اور مومنوں پر نازل کی وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لشکر اتارے کہ جن لشکروں کے مسلمانوں تم نہیں دیکھ سکتے تھے اشارہ ہے اللہ کی طرف سے فرشتوں کی مدد جو فرشتے اللہ نے بھیجے ان کے ذریعے سے مدد کی اس کی طرف وَعَزَّبَ اللَّذِينَ قَفَرُوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا وَذَالِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ اور کافروں کا یہی بدلہ ہے سُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَلَى مِنْ يَشَاءُ اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد جس پر چاہے گا نظر کرم کرے گا اسے اللہ تعالیٰ توبہ کیا اور اسلام قبول کرنے کی توفیق دے دے گا وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور اللہ بہت بخشنے بالا اور رحم پر مانے بالا ہے بے شک یہ مشرق نجس ہیں ناپاک ہیں فَلَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ حَذَادٍ تو اب یہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں اس سال کے بعد بس کہ آخری سال یہ بات اس سے پہلے ارس کی گئی تھی کہ آٹھ حجری میں جو حج ہوا تھا اس میں مسلمان اور مشرق دونوں شریک تھے اور حج کے انظامات مشرقین کے ہاتھ تھے اللہ کے رسول نے ان سے نہیں لیے تھے نو حجری میں جس موقع پر یہ آیتیں نازر ہو رہی ہیں اس موقع پر بھی مسلمان اور مشرقین دونوں نے ایک ساتھ حج کیا اور یہ کہا گیا کہ یہ بس آخری حج ہے جو کہ مشرقین اس وقت مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں اس سال کے بعد اب انہیں دوبارہ اس جگہ پر حج کی اجازت نہیں ہوگی اس میں نوٹ کیجئے کہ کچھ مشرق تو وہ تھے کہ جن کے لیے محلت تھی چار مہینے کی انہوں نے ویسے ہی جزیلنمہ عرب سے نکل جانا تھا یا ان کا قتل عام ہونا تھا کچھ مشرقین کے لیے محلت تھی حرمت والے مہینوں کی تو انہوں نے ویسے ہی جزیلحجہ میں آیتیں نازل ہو رہی ہیں محرم کے بعد انہوں نے بھی وہاں سے نکل جانا تھا یا اسلام قبول کر لینا تھا صرف وہ مشرق باقی رہتے وہاں پر جن کے ساتھ کوئی محایدہ تھا ایک مدت تک کے لیے اور انہوں نے کبھی محایدے کے خلاف ورزی نہیں کی تھی ان کے بارے میں حکم آیا پہلے رکو میں کہ جب تک وہ مدت ہے اس وقت تک ان کے ساتھ اہد کو نبھاؤ تو اب ممکن ہے ان میں سے کچھ مشرق وہ موجود رہے جزیلنمہ عرب میں یا اسلامی ریاست کی حدود میں تو فرمایا کہ ایسے مشرق جن کے ساتھ ابھی تک صلاح ہے اہد ہے اور ابھی ان سے اہد ختم نہیں ہوا ان کو بھی یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اگلے سال حج کرنے کے لیے مسجد حرام میں آئیں بس یہ آخری سال ہے جبکہ یہ مشرقین کی گندگی اس جگہ پر موجود ہے اب آئندہ کے لیے مشرقین کی گندگی سے اللہ کا گھر اب یہ پاک رہے گا تو فرمایا مشرقین نجس ہیں مشرقین گندگی ہیں فلا یقرب المسجد الحرام بعد آمہم حادہ پس وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئیں اس سال کے بعد یہ ہے سورة جس کا نام البخزیہ رسوہ کرنے والی سورت اس سورت نے رسوہ کر دیا مشرقین کو بنافقین کو اور اہل کتاب کو آگے بنافقین کی رسوائی کا مضبون بھی آ رہا ہے اور اہل کتاب کی رسوائی کا مضبون بھی آ رہا ہے مشرقین کی رسوائی کا مضبون اب یہاں پر مکمل ہو رہا ہے فرمایا بین خفتم عیلتن اور اگر تم درتے ہو تنگ دستی سے کہ مشرقین آتے ہیں ساتھ قربانی کے جانور لاتے ہیں چڑھاوے چڑھاتے ہیں تو اس سے ہمیں کوئی آمدنی حاصل ہوتی ہے فرمایا اگر تم درتے ہو تنگ دستی سے فَصَوْفَ يُغْنِكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْرِهِ تو ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا اگر وہ چاہے گا اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے اب اہل کتاب کے بارے میں آخری فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذابطے اللہ تعالیٰ کے قانون کا عام طور پر جو ہمارے ہاں روشن خیال قسم کے دانش پر ہیں رباداری میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مساق مدینہ جیسے کیا تھا یہود سے وہ مساق مدینہ ہمارے لئے ایک رہنمائی ہے ہمیں بھی اس طرح کا کوئی اہد کر لینا چاہیے محایدہ کر لینا چاہیے اہل کتاب سے وہ مساق مدینہ اللہ کے رسول نے اس پر کیا تھا جبکہ ابھی مسلمانوں کو فیصلہ کن غلبہ جزر نمی عرب میں حاصل نہیں ہوا تھا وہ مساق مدینہ فتح مکہ سے پہلے کے دور کا تھا ایک عبوری دور تھا جس میں یہودیوں کو بالکل ایک آزاد فریق کی حیثیت سے ایک حیثیت دی گئی تھی لیکن اب اسلامی ریاست میں اہل کتاب کا کیا مقام ہوگا ریاست کبھی اپنے شہریوں کے ساتھ مہائدے نہیں کرتی ریاست اپنے شہریوں کے حوالے سے ذابطے اور قوانین نافذ کرتی ابھی اسلامی ریاست قائم ہوئی نہیں تھی لہٰذا یہودیوں کے عدالتیں بھی الگ سے قائم تھی یہاں تک کہ بعض منافق ہم نے پڑھا سورہ نسام ہے کہ اپنے فیصلے بجائے اللہ کے رسول سے کرانے کے وہ جا کر کراتے تھے یہودیوں کے عدالتوں سے تو وہ ایک عبوری دور کا معاملہ تھا مساق مدینہ کا حتمی حکم اسلامی ریاست میں اہل کتاب کا کیا ہے اور صرف اہل کتاب نہیں بلکہ اب تو جو بھی غیر مسلم ہوگا اس کے بارے میں حتمی حکم اسلامی ریاست میں کیا ہے وہ یہ آ رہا ہے جب بھی اسلامی ریاست قائم ہوگی غیر مسلموں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا جو سورہ توبہ کی آیت انتیس میں آیا فرمایا قاتل اللہزین لا یؤمنون باللہ بلا بالیوم الآخر لڑو ان سے جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور نہ ہی آخرت کے دن پر وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُ اور اس چیز کو حرام نہیں ٹھہراتے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام ٹھہرایا ہے وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقُ اور جو دینِ حق ہے اس کو دینِ حق کے طور پر قبول نہیں کرتے مِنَلَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابُ ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دے گئی یہ ہے اہلِ کتاب کے بارے میں حکم اہلِ کتاب کے جرائم کیا ہیں یہ حقیقت میں نہ اللہ پر ایمان ڈکھتے ہیں نہ آخر دن پر ایمان ڈکھتے ہیں یہ اس چیز کو حرام نہیں مانتے جس کو اللہ نے حرام کیا اللہ کے رسول نے حرام کیا اور جو دینِ حق اسلام ہے اسے سچے دین کے طور پر قبول نہیں کرتے فرمایا ان سے لڑو کب تک لڑو حَتَّى يُوتُ الْجِزِيَةَ اَنْ يَدِنَ یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں وَهُمْ سَاغِرُونَ اور وہ چھوٹے بن کے رہے مشرقین کو تو کہا یہ تو رہ نہیں سکتے ان کو تو نکال دو عرب سے اگر پائے جائیں ایک خاص مدد کے بعد تو ان کو تمہارو لیکن اہلِ کتاب کے بارے میں کہا گیا کہ یہ رہ سکتے ہیں بشرت ہے کہ یہ جزیہ دیں اور یہ ہے کہ دوسرے درجے کے شہری ہو کر رہے اسلامی ریاست میں پہلے درجے کا شہری صرف مسلمان ہوگا اور جو غیر مسلم ہیں وہ دوسرے درجے کے شہری ہوں گے انہیں جزیہ دینا پڑے گا البتہ یہ ہے کہ ان کی تمام املاق ان کی تمام عبادت کا ہیں ان کی تمام جو بھی مفادات ہیں اسلامی ریاست ان کی حفاظت کرے گی ان کے اپنے جو پرسنل لوگ کے حوالے سے معاملات ہیں وہ اپنے خدبو کریں گے ان کا اپنا قانون نکاح طلاق کا وراست کا جاری ہوگا اس میں کوئی انٹیفیرنس نہیں ہوگا اس کے علاوہ وہ اپنی اولادوں کو اپنے مذہب کی تبلیغ بھی کر سکیں گے لیکن انہیں اپنے مذہب کی وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں گے اور چھوٹے بن کے رہیں گے اس آیت میں ایک نکتہ اور اہم ہے جو کہ انکار حدیث کے فترے کا توڑ ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ اس چیز کو حرام نہیں مانتے جس کو اللہ نے حرام کیا اور اللہ کے رسول نے حرام کیا تو اللہ نے اپنے رسول کو بھی حلال و حرام کا اختیار دیا لہذا صرف قرآن مجید میں جو چیزیں حرام آئی ہیں وہ ہی حرام نہیں بلکہ اگر حدیث میں بھی کوئی چیز حرام آئی ہے تو وہ بھی حرام ہے جس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے قرآن مجید نے صرف یہ کہا ہے کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ تم نکاہ میں نہیں رکھ سکتے اپنی بیوی کی بہن کے ساتھ نکاہ کرنا حرام ہے جب تک کہ خاتون آپ کے نکاہ میں آپ اس کے بہن سے نکاہ نہیں کر سکتے لیکن حدیث میں بتایا گیا کہ صرف بہن نہیں تم اپنی بیوی کی خالہ کے ساتھ اپنی بیوی کی بانجے کے ساتھ اپنی بیوی کی پھوپی کے ساتھ اپنی بیوی کی بھدیجے کے ساتھ بھی نکاہ نہیں کر سکتے اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے یہ حرمت کس نے بتائی ہے اللہ کے رسول نے بتائی ہے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ تبارک و تعالی نے حلال و حرام کا اختیار اپنے رسول کو بھی دیا ہے اور رسول نے اپنے ارشادات کے ذریعے سے وہ حکمات ہمیں دی ہیں اللہ ہمیں انکار حدیث کے فتنے سے محفوظ فرمائے بقالت اليہود و ازیرون ابن اللہ اور یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالی کے بیٹے ہیں حضرت عزیر یہودیوں کے بہت بڑے محسن تھے جب بخت نصر کے ہاتھوں یہودیوں پر تباہی آئی تو اس کے بعد جب ایران کے بادشاہ کہ خورس یا سائرس یا قرآن مجید کی اسلام ذلکرنین کے ذریعے سے جب یہودی آزاد ہوئے ہیں قلدانیوں کی قید سے اور دوبارہ بیت المقدس آئے ہیں تو اس وقت حضرت عزیر ہی تھے کہ جنہوں نے پھر سے یہودیوں میں تبلیغ کر کے ایمان کی اصلاح کی تحریک برپا کر کے ان کو پھر سے یوں سمجھئے کہ ایک زندہ قوم بنا دیا تورات کو یاداش کے بنیاد پر دوبارہ جمع کیا اور اس کے بعد جتنے بھی قلدانیوں کے ساتھ دہنے کی وجہ سے مشرکانہ عقائد یہودیوں میں آگئے تھے ان کی اصلاح کی اور اس کے بعد ان میں ایمان کی ایک روح پھونکر ان میں جذبہ جہاد پیدا کیا اور وہ قوم دوبارہ سے اور اس کی طرف جو ہے وہ گامدن ہوئی تو یہودی بہت بڑا ڈیفارمر سمجھتے تھے حضرت عزیر کو اور بعض یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا سب نے نہیں کہا لیکن بعض یہودی یہودیوں کے بعض گروہ ایسے تھے جو ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے اللہ تعالیٰ نے اسی کی یہاں پر جو ہے وہ مضمت کی ہے کہ وقالت اليہود ازیرن ابن اللہ یہود نے کہا کہ ازیر اللہ کے بیٹے ہیں وقالت النصار المسیح ابن اللہ اور عیسائیوں نے کہا کہ حضرت مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں ذالکا قولہم بے افواہیم یہ ان کے موہوں کی باتیں ہیں ان کے پاس اپنے ان باتوں کے لئے دلیل کوئی نہیں ہے کسی کتاب میں اللہ نے یہ بات نازل نہیں کی کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں انہوں نے اپنے پاس سے بات گھڑ لی ہے یزاہ اون قول اللہذین قفروں من قبل اور یہ اصل میں نقل کر رہے ہیں ریس کر رہے ہیں ایک ایسے لوگوں ایک ایسی قوم کی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا اشارہ ہے وہی اس سے پہلے بھی آ چکا صورت المائدہ میں کہ ایک تسلیس یونانی فلسفیانہ مذاہب میں بھی تھی کہ تین چیزیں شروع سے قدیم ہیں اللہ بھی قدیم اللہ تو نہیں کہتے وہ خالق بھی قدیم مادہ بھی قدیم روح بھی قدیم خالق نے مادے کی مختلف شکلیں بنائیں ان میں روح ڈال کے اور ترہ ترہ کی مخلوقات بنا دیں تو یہ بھی تسلیس ہے ایک گمراک و نقیدہ ایسی تسلیس عیسائیوں نے بھی اختیار کر لی اور انہوں نے بھی بنا لیے تینی معبود لیکن یہ کہ صرف معبود ہے مختلف فرمایا یہ ریس کرنے لگے ہیں نقل کرنے لگے ہیں ایسے لوگوں کی کول کی جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا تھا قاتلہم اللہ اللہ انہیں حلاق کرے انہیو فکون یہ کہاں سے پھر آئے جاتے ہیں توحید سے جو ہے وہ کہاں ان کو کوئی لے جا رہا ہے توحید سے یہ کتنی دور لے جائے جا رہے ہیں اتخذوا اہبارہم ورہبانہم اربابم من دون اللہ انہوں نے اپنے عالموں کو اور اپنے صوفیاء کو اللہ کو چھوڑ کے رب بنا لیا والمسیح ابن مریم اور مسیح علیہ السلام کو جو بریم کے بیٹے ہیں حضرت عدی بن حاتم مسلمان ہوئے اس سے پہلے عیسائی تھے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کے حوالے سے ایک سوال پوچھا کہ ہم نے تو کبھی بھی اپنے علماء اور صوفیاء کو رب نہیں مانا قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء اور صوفیاء کو رب مان لیا اس پر اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کہ جس چیز کو تمہارے علماء اور تمہارے راہب کہتے تھے حلال ہے اسے حلال مانتے تھے کہا جی مانتے ہیں جس کو وہ حرام کہتے اس کو حرام مانتے ہو ہا جی مانتے ہیں کہا یہی تو رب بنانا ہے حلال و حرام کا اختیار یا تو اللہ کو ہے یا اللہ کے رسول کو یا اللہ کے نمائندے نمائندے کو اور تو کسی کو نہیں یہ گمراہی پیدا کی عیسائیت میں سینڈ پال نے سینڈ پال نے جو بھی غلط عقید عیسائیت میں داخل کی کفار کا قیدہ ہو تصریص کا قیدہ ہو اس کے ساتھ اس بدبخت نے یہ بھی کہا کہ شریعت ساقت ہے کوئی شریعت نہیں ہے شریعت کی وجہ سے آدمی خام خیلٹی کونشیس ہوتا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے پریشان رہتا باقی جو تمہیں کوئی مسئلہ پوچھنا ہو کسی مسئلے کا حل تم نے جاننا ہو تو اس کا اختیار مذہبی رہنماں کو ہے مذہبی رہنماں جس چیز کو چاہے حلال کر دے جس چیز کو چاہے حرام کر دے پروفیسر یحوز علم چشتی صاحب نے اس پر ایک شیر میں تصرف کیا تھا کہ بجا کہے جسے پاپا اسے بجا سمجھو زبان پوپ کو نکار ہے خدا سمجھو بس جو پوپ کہ دے وہ حلال ہے جس کو پوپ حرام کہ دے وہ حرام ہے تو کہا کہ کیا تم اپنے علماء اور اپنے راہبوں کو درجہ نہیں دیتے تھے کہ جس چیز کو حلال سمجھے حلال جس چیز کو وہ حرام سمجھے حرام کہیں وہ حرام جس کو حلال کہیں وہ حلال کہا کہ ایسا تھا فرمایا یہی رب بنانا ہے حلال و حرام کا اختیار اللہ کو ہے یا اللہ کے نمائندے رسول کو ہے وَمَا عُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَاہُمْ وَاہِدَا اور انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا مگر یہ کہ وہ ایک معبود واحد کی عبادت کریں لا الہ الا خود اس معبود واحد کے سوا کوئی معبود نہیں سبحانہو امَّا يُشْرِكُون اور وہ اللہ تبارک و تعالی پاک ہے اس شر سے جو کہ وہ کر رہے ہیں يُرِيدُونَ اَنْ يُتْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے مو کی پھوکوں سے بجا دے یہ اشارہ ہے یہود کی طرف یہود انتہائی بزدل مچرقین مکہ تو میدان میں آ کر مسلمانوں کا مقابلہ کرتے رہے یہود میدان میں آ کر مقابلہ کرنے کی عمد نہیں کرتے تھے لیکن سادشے کرتے تھے کبھی مچرقین مکہ کو اکسا رہے ہیں کبھی غطفان کے قبائل کو اکسا رہے ہیں اس کو کہتے ہیں مو کی پھوکوں سے کسی چراح کو بجانا یہ ہے سادشوں کے ذریعے سے جو ہے وہ کسی کے خلاف کوئی کاروائی کرنا تو فرمایا وہ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو بجا دیں اپنے مو کی پھوکوں سے وَيَابَ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُطِمَّنُّ رَحُوا اور اللہ تعالیٰ ہرگز قبول نہیں کرے گا مگر یہ کہ وہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ خَاہِ ان کافروں کو کتنا ہی ناپسند ہو اس آیت کے حوالے سے ایک شیر بڑا پیارا ہے مولانا زفر علی خان کا کہ نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ چراخ مجایا نہ جائے گا اور علامہ اقبال نے اسی آیت کے حوالے سے بڑا پیارا شیر کہا کہ وقتِ فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس اتمام کے لئے محنت کرنے کی توفیق اطافرمائے اللہ اپنے نور کا اتمام کر کے رہے گا یہ چمن مامور ہوگا نغمہِ توحید سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اپنے دین کے نور سے اس پورے جہان کو روشن کرے گا پورے گلوب پر اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا اللہ کے رسول نے اس کی بشارت دی ہے فرمایا اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا مکمل کر کے رہے گا خواہ ان کافروں کو کتنا ہی ناپسند ہو کیوں؟ وجہ اس کی کیا ہے فرمایا ہو والذی ارسل رسولہو بالہدا وہی ہے اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالہدا کامل ہدایت کے ساتھ الہدا دی گائیڈنس قرآن مجید کے ساتھ و دین الحق اور ایک برحق دین کے ساتھ ایک مکمل دین کے ساتھ اسلام کے ساتھ کیوں؟ لیوظہرہو الاددین کل لہی تاکہ وہ اللہ کے رسول اس دین کو کل کے کل نظام زندگی پر غالب کر دیں ولو کرے حل مشرکون خواہ یہ بات مشرکین کو کتنی ہی ناپسند ہو اللہ کے رسول دنیا میں آئی ہی اس لیے ہیں ان کا آنے کا مقصد یہ ہے ان کا مقصد بیست یہ ہے اللہ تبارک وطالعہ کے دین کو غالب کرنا جس انسان کا کوئی مقصد نہیں ہے وہ انسان ہے ہی نہیں وہ جانور ہے جانور کا مقصد کوئی نہیں ہوتا ہے انسان تو وہ جس کا مقصد ہو اور پھر آلہ مقصد کون سا ہو سکتا ہے وہ جو تھا اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے ظلم کو استحصال کو جبر کو ختم کرنا اور اللہ تعالیٰ کے آلانہ نظام کو قائم کرنا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہی مقصد زندگی بنانے کی توفیق اطاف فرمائے میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کے سر فرازی میں اسی لئے مسلمہ میں اسی لئے نمازی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لئے قبول فرمائے اقول قولی حضا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ بَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ یہ قرآن لگ کے لئے اللہ کا پیدا ہے قرآن يوحدنا لطریق الخیر يوجہنا اللہ تعالی نمزلہ ورسول اللہ محمد نحمد حوبا نصلي على رسولِهِ الكریم اما بعد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا اللَّذین آمنوا اِنَّا كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالْرُخْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَسُدُّونَ أَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الزَّهْبَ وَالْفِزَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعْزَابٍ عَلِيمٍ صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ آمین یا رب العالمین محترم حضرات اور معزز خواتین سورہ توبہ کی آیت 33 میں یہ بات بیان کی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد بیست یعنی اللہ نے آپ کو جس مقصد کے تحت بھیجا وہ یہ تھا کہ آپ اللہ تبارک وطالع کے دین کو غالب کریں اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہیں علماء اکرام اور صوفیاء اعظام مشایخ اعظام جو بھی دین کے خادم یہ دو طبقے ہیں ایک علماء اکرام ہوتے ہیں جو کہ دین کے قانونی اور ظاہری پہلو کی تفاصیل سے بحث کرتے ہیں صوفیاء اور مشایخ وہ ہوتے ہیں جو دین کے باطنی پہلو سے بحث کرتے ہیں اور ہر دور میں یہ دین کے دونوں خادم رہے ہیں لیکن جب خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ان دونوں طبقات میں کوئی دنیا داری آ جائے تو پھر یہی سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتے ہیں اس مقصد میں جو مقصد لے کر آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے دین کا غلبہ اللہ تبارک وطالع اسی حقیقت کو یہاں پر واضح کر رہا ہے خدا نہ خواستہ اگر ان میں دنیا داری آ جائے تو پھر یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا عادلانہ نظام ہو کہ جو ان کے دنیا داری کے اندر رکاوٹ بن سکے فرمایا یا یحلزین آمن اے لوگوں جو ایمان لائے ہو انہ کسیرم من الاحبار والرخبان لیعقلون اموال الناس بالباطل بے شک علماء اور صوفیاء کی اکثریت لوگوں کے مال کھاتی ہے ناہق طریقے پر وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور وہ دوسروں کو روکتے ہیں اللہ تبارک وطالع کی راہ سے سارے کے سارے نہیں کرتے فرمایا اکثر ورنہ ہمیشہ علماء حق کی بھی ایک جماعت موجود رہتی ہے اور اللہ والے صوفیاء کی ایک جماعت بھی موجود رہتی ہے لیکن بدقسمتی سے اکثریت ایسی ہوتی ہے جو قربت ہو جاتی ہے اور پھر وہ جو بھی ایک اللہ تبارک وطالع نے علم دین دیا ہے یا ایک مذہبی مقام دیا ہے وہ اس کو ذریعہ بنا لیتے ہیں دنیا داری کا دنیا کمانے کا ہر دور میں ایسا خوبا ہے عیسائیوں کے ہاں یہ چیز حد سے زیادہ بڑی ہوئی تھی وہاں پر تو چونکہ سینڈ پال کے تصورات کی وجہ سے کل اختیار ہی سارے کا سارا حلال و حرام کا مذہبی طبقے کے پاس آ گیا تو لہذا وہاں تو بترین استحصال ہوا ہے عوام کا ان مذہبی طبقات کی طرف سے پوری پوری اس پر کتابیں موجود ہیں کہ کس کس طریقے پر قلیصہ کے نام پر لوگوں سے جائدادیں وصول کی گئیں لوگوں سے زیورات وصول کیے گئے لوگوں سے ان کے مال لیے گئے اور اس کے بعد عیاشیہ کرتے رہے مذہبی طبقات اسی طریقے پر ہندووں کے ہاں بھی پندت وہ لوگوں سے نظرانے اور چندے اور یہ سب لے لے کر خود عاشی کرتے ہیں اور لوگ بیچارے جو ہے وہ اس وجہ سے کہ ان کے ذریعے سے چاہدہ واری مراد پوری ہوگی ان کی جیبے گرم کرتے ہیں بدقسمتی سے یہی کچھ ہوا ہمارے ہاں بھی عبدالعی بن موارک رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں اور چھے مہینے وہ محاذ جنگ پر رہتے تھے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے چھے مہینے وہ گھر پر رہتے تھے ان کا ایک شیر ہے جو اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے مولانا شبیر عمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر عثمانی میں کہ حل افسد الدین الا الملوک با احبار سوئن ورہبانوہا دین میں فساد نہیں مچایا مگر یہ ہے کہ یا تو بادشاہوں نے انہوں نے عیاشیہ کی ہیں محل بنائے ہیں اور یا پھر یہ ہے کہ با احبار سوئن ورہبانوہا یا پھر دنیا دار یا علماء سو نے یعنی برے علماء نے اور دنیا دار قسم کے رہبوں نے اور صوفیان تو خود ہمارے ہم بھی یہ سلسلہ رہا ہے کہ بہت جلد یہ ایسا ہوا کہ درباری علماء کی ایک پوری کی پوری کھیب وجود میں آگئی اور اس کے بعد انہوں نے دنیاوی اچھے سے اچھی رہائش اور اچھے سے اچھی سہوریات اور سارے کے ساری لگجریس کے حصول کے لیے انہوں نے اکثر اور بیشتر بادشاہوں کو خوش کرنے کی کوشش کی اور ان کی چاہت کے مطابق انہوں نے فتوے دیئے اور ان کی چاہت کے مطابق انہوں نے دین کے اندر تحریف کی حق کو چھپایا بدقسمتی سے ہمارے ہم بھی ہوا یہ سلسلہ رفتہ رفتہ بڑھتا چلا گیا اور اب تو کیفیت یہ ہے کہ آپ کو نظر آئے گا کہ بہت سارے ایسے آپ کو مذہبی پیشواہ نظر آئیں گے کہ جن کے اور کوئی قابلیت نہیں ہے کوئی ان کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے معاش کا لیکن آپ ان کے گھر دیکھیں گے پیسیز آپ گھروں پر دیکھیں گے ان کے ان کے گھروں پر آپ پردے دیکھیں گے ان کی گاڑیاں آپ دیکھیں گے انہوں نے سب کچھ کہاں سے حاصل کیا ہے کس چیز پر حاصل کیا ہے یہ اسی اپنے جو دینی مقام میں اس کی وجہ سے حاصل کیا ہے علام اقبال کا ایک واقعہ بڑا دلچسپ ہے اس حوالے سے ایک پیر صاحب ان سے ملقات کے لئے لاہور آئے تو ان کے کسی مرید کو علموہا کہ میرے شیخ اقبال سے ملنے کے لئے آئے ہیں تو وہ آ گیا مرید اپنے پیر صاحب سے ملنے کے لئے اقبال کے پاس تو اس نے آکے پیر صاحب کے قدم بوسی بھی کی اور جو ہے وہ آج جی کے ساتھ ان کے سامنے اس نے اپنے پوری نیاز بندی بھی ظاہر کی اور اس زمانے میں سو روپیہ اس نے نظرانے کے طور پر پیر صاحب کو دیا اور پیر صاحب نے اس کا قبول کیا اس کے بعد اس نے پیر صاحب سے کہا کہ پیر صاحب اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے میں بہت پریشان ہوں کیا پریشانی ہے مجھ پہ اس وقت کرز ہے دعا کیجئے کہ میرا کرز اتر جائے تو کہا جی کہ کتنا کرز ہے کہا جی دو سو روپے کا کرز ہے پیر صاحب نے ہاتھ اٹھا دیئے اقبال نے بھی ہاتھ اٹھائے دعا ہو گئی اقبال نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی دعا کی قبولیت ابھی سے شروع ہو جائے کہا وہ کیسے کہا کہ اس کو سو روپے آپ واپس کر دیں تو آدھی دعا تو ابھی قبول ہو جائے گی انشاءاللہ باقی بھی اللہ آپ کو اس نے کہا باقی بھی پوری ہو جائے گی اس پر جو ہے وہ پیر صاحب کو بہت غصہ آیا کہ اقبال نے گستا کی کیسے تو اس پر اقبال نے نظم لکھی تھی باغ مرید کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن شہری ہو دہاتی ہو مسلمان حسادہ مانند بطا پجھتے ہیں کعبے کے برہمن اور نظرانہ نہیں سودھ ہے پیران حرم کا ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن یہ ان کا نظرانہ نہیں ان کا سودھ ہے یہ اور مراز میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد زاغوں کے تصرف میں اقابوں کا نشیمن تو یہ سیسرا بیوی چل رہا ہے بہت سارے نام نے ہاتھ روحانی پیشوا ہے ان کا دین سے شریعت سے نمازوں سے سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن یہ بہت بڑے روحانی پیشوا ہے اپنے چہرے کا دیدار کراتے ہیں تو اس پر لاکھوں روپے ان کے لیے جمع ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ روحانی پیشوا اپنے اتنے ہزار مریدوں کے ساتھ کبھی شامل ہو گئے فلاں پارٹی میں کبھی شامل ہو گئے فلاں پارٹی میں تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ دین کے نام پر اب یہ کبھی نہیں چاہتے ہیں کہ دین کا صحیح تصور جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے اور اللہ تبارک و تعالی کا دین غالب ہو اگر اللہ کا دین غالب ہو گیا تو اس قسم کے کاربارین لوگوں کو تو اپنی دکانیں چمکانے کا موقع نہیں ملے گا اس وقت تو پھر کسی کو جرت میں ہوگی کہ وہ اللہ اور بندے کے درمیان واسطہ وسیلہ بن کے اور جو ہے وہ غریب لوگوں ہی کمائی کو لوٹے اور ان کو یہ تاثر دے کہ تم بڑے گناہ گار ہو ہم بڑے پہنچے ہوئے ہیں اور ہمارے ذریعے سے ہی تمہاری دعائیں قبول ہوگی تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ لوگوں کے مال نہاک کھاتے ہیں اور صحیح تصور دین سے لوگوں کو روکتے ہیں ایک آدمی دین خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اس کے دین کے خدمت کے جذبے کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں لگا دیں گے لیکن یہ ہے کہ اصل پورے نظام کی تبدیلی ظلم کا خاتمہ استحصال کا خاتمہ ایک عدل کا قیام اس کے لیے کبھی اس طرف ان کو آنے نہیں دیں گے یہ اس وقت بھی حال ہے آپ کو نظر آئے گا بہت کم علماء ہیں یہ موٹیویٹ کرنے والے ہوں نمازوں میں لگا رکھا ہے زقاعت کے مسائل میں لگا رکھا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر رکھا ہوا ہے اور اگر کوئی غلوہ دین کی بات کرے اہائیدین کی بات کرے تو اکثر و بیشتر اس پر تناترہ کے الزامات لگا کر اس کی حمید کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں فرمایا یا یوہ اللزین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو انہ کسیرم من الاحبار و الرحبان بے شک علماء اور صوفیاء میں سے اکثر سب کے سب نہیں میں نے ارس کیا کہ علماء حق سے کبھی بھی زمین خالی نہیں ہوگی اللہ ہمیں ایسے لوگوں کو ڈھونڈنے کی ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے لیکن علماء اور صوفیاء میں سے اکثر لَيَعْقُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وہ لوگوں کے مال نہق کھاتے ہیں وَيَسُدُّونَ أَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں وَاللَّذِينَ يَقْنِزُونَ الزَّهْبَ وَالْفِزَّا اور وہ لوگ جو کہ جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ تو ایسے لوگوں کو اے نبی خوشخبری سنائیے انہیں بشارت دیجئے کس چیز کی درناک عذاب کی تنزیہ انداز ہے غصے والا انداز ہے اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کریں مال جمع کریں اور اس کے بعد زکاة ادا نہ کریں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کے اسی مال کو جس کی زکاة نہیں دی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ میں گرم کر کے اور ان کی پیشانیوں کو ان کے پہلوں کو اور ان کی پشتوں کو اس مال سے داغے گا اللہ تعالیٰ ہمیں زکاة کے حوالے سے کوتائی سے محفوظ فرمائے لیکن ایسے مذہبی طبقات مذہبی پیشواہ کہ جو مذہب کی خدمت کی وجہ سے سونے اور چاندی کے ڈھیر لگانا شروع کرنے اس آیت کی روح سے ان کا بھی ایسے ہی انجام ہوگا صرف اس کی اجازت ہے کہ اگر کوئی شخص نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے دین کی خدمت کے لئے تو اتنی وہ عجرت لے سکتا ہے کہ جس سے اس کی ضروریات پوری ہوں اس کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ مذہب کے نام پر کمائی سے سونے اور چاندی کے خزانے جمع کرنا شروع کر دے لگجریز کے لئے وہ مذہب کو ذریعہ بنا لے لگجریز کی حصول کے لئے اس کی اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے اپنے ضروریات پوری کرنے کے لئے انسان ہے اس کے ضروریات ہیں کسی کا محتاج نہ ہو تاکہ بابانگ دول حق بات کہہ سکے اگر وہ بیچارہ مجبور ہوگا اس کی اپنے ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہوں گی تو پھر شاید وہ حق بات بھی نہ کہہ سکے سلسفیشنٹ ہو تاکہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو دھڑلے سے حق بات کہے لیکن اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ مذہب کے نام پر کمائی کر کر کے کمائی کر کر کے اور اس کے بعد وہ سونے چاندی کے ڈھیر لگانا شروع کر دے تو اگر اس نے مذہب کے نام پر ایسی کمائی کی تو یہ پھر جو سونہ اور چاندی اس نے جمع کیا ہے مذہب کے نام پر اس کا بے حشر ہوگا کہ قیامت کے دن اسی سونے اور چاندی کو تپا کر اور اس کے پیشانی اس کے پہلو اور اس کی پچھتوں کو داغا جائے گا اگلی آیت میں اسی کا ذکر ہے فرمایا یوم یوم علیہ فی نار جہنم اس روز جہنم کی آگ کو اس سونے اور چاندی کے اوپر دھکایا جائے گا یعنی سونے اور چاندی اندر ڈال کر اس پر جہنم کی آگ کو دھکایا جائے گا فَتُقْوَا بِهَا جِبَاهُهُمْ اور پھر اس تپے ہوئے سونے اور چاندی سے داغا جائے گا ان کی پیشانیوں کو وَجُنُوبُهُمْ اور ان کے پہلووں کو وَزُهُورُهُمْ اور ان کی پُشتوں کو ہَازَ مَا کَنَسْتُمْ لِيَا نْفُوسِكُمْ کہا جائے گا یہ ہیں وہ خزانے جو تم نے اپنے لئے جمع کیے تھے اور ان کو تم نے اللہ کی راہ میں خرش نہیں کیا تم نے ان میں سے زقاعت نہیں دی یا یہ ہے کہ تم نے ان سے دنیا داری کی فَزُوكُوا مَا كُنْتُمْ تَقْنِزُونَ پس چکھو جو بھی تم نے خزانے جمع کیے ہیں اب اس کے بعد جو قریش کے مذہبی پندت تھے ان کی کچھ غلط باتیں ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالی یہاں پر مذمت کر رہا ہے فرمایا بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد بارہ ہے اللہ تعالی کی کتاب میں اللہ کی تقویم میں جس روز سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو بنایا اللہ نے خود ہی طے کر دیا کہ پورے سال میں بارہ مہینے ہوں گے ان میں سے چار حرمت والے ہیں جن میں جنگ و جدال منع ہے رجب زلقادہ زلحجہ محرم رجب کا مہینہ مخصوص تھا عرب میں عمرے کے سفر کے لئے اسی مہینے میں لوگ جاتے اور واپس آ جاتے اور زلقادہ زلحجہ محرم یہ تھا حج کے لئے زلقادہ میں لوگ حج کے لئے روانہ ہوتے زلحجہ میں حج کرتے اور محرم میں واپس آتے رہتے تاکہ حج اور عمرے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے اللہ نے یہ چار مہینے ان بارہ میں سے کر دی حرمت والے ذالک الدین القیم یہ ہے بالکل خالص دین فلا تظلمو فیہنہ انفسکم ان مہینوں میں اپنے اوپر کو ظلم نہ کرو آپس میں جنگ و جدال نہ کرو وقاتل المشرقین کافتن کما یقاتلونکم کافا البتہ مشرقوں سے ہر حال میں لڑو جیسے کہ وہ تم سے لڑتے ہیں ہر حال میں اگر مشرقین حرمت والے مہینوں کا احترام نہ کریں تم پر حملہ کر دیں تو قطن کوئی رعایت مت کرو تم ان کے ساتھ ان مہینوں میں بھی لڑ سکتے ہو خود پہل نہ کرنا لیکن اگر وہ حملہ کر دیں تو پھر یہ کہ ان کو چھوڑنا مت وعلموا ان اللہ مال متقین اور جان لو کہ اللہ تعالی متقیوں کے ساتھ ہے اب مشرقین سے کیوں خطرہ ہے کہ وہ حرمت والے مہینوں میں لڑیں گے اس لئے کہ ان کے پندتوں نے ایک اجارہ داری قائم کا رکھی تھی اپنی مذہبی اس حوالے سے کہ وہ جب چاہتے تھے حرمت والے مہینے کو بدل دیتے تھے اگر ان کا ارادہ ہوتا کہ ہم نے رجب میں کسی کو پر حملہ کرنا ہے تو اعلان کر دیتے کہ اس سال رجب کا مہینہ حرمت والا نہیں ہوگا اس سال تو شابان کا مہینہ ہوگا اب ایک فریق کو پتہ نہیں ہے کہ رجب جو ہے وہ اس سال حرمت والا مہینہ نہیں ہے وہ تو مطمئن ہے رجب کا مہینہ ہے کوئی جنگو جزال کا خطرہ نہیں اس پہ چانک حملہ کر دیا اور کیونکہ مذہبی اجارہ داری تھی فیصلے کا اختیار تھا فیصلہ کر دیا کہ رجب کا مہینہ اس سال حرمت والا ہے ہی نہیں حالانکہ حرمت والا مہینہ اللہ نے تیہ کیا ہے کسی مذہبی پندت کو اس کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں اس کو کہتے تھے نسی کا قائدہ کہ جب چاہا حرمت والے مہینے کو ان کے مذہبی پندتوں نے بدل دیا فرمایا انمن نسی او زیادتن فی القفر بے شک جو نسی ہے یہ ایک بڑائی ہوئی بات تھی کفر کے زمانے میں یو ذلو بہ اللہ زینا کفر کہ گمراہی میں پڑھتے تھے جس کے ذریعے سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یو ہلونہو آمان ویحرمونہو آمان حلال کرتے تھے کسی مہینے کو ایک سال اور حرام کر لیتے تھے کسی مہینے کو ایک سال اپنی مردی سے مہینوں کو حلال و حرام کرتے رہتے تھے کہ یہ مہینہ حرمت والا یہ مہینہ نہیں ہے لیو واتو ادت ما حرم اللہ تاکہ وہ اس گنتی کو پوری کر لیں جو اللہ تعالی نے حرام ٹھہرائی ہے چار مہینے پورے کر لیتے تھے حرمت والے سال میں لیکن ان مہینوں کو خود طے کرتے تھے کہ یہ مہینہ ہے کہ یہ دوسرا مہینہ ہے جو اللہ نے طے کیا تھا اس کو وہ پس پوچھ ڈالتے تھے فیوہلو ما حرم اللہ تو وہ ایسے مہینے کو حلال کر لیتے تھے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے زینا لہم سوء آمالہ ان کے لیے ان کے آمال کی برائی کو خوشٹما کر دیا گیا تھا واللہ لا یہد القوم القافرین اور اللہ تعالی کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حجت البدا کے موقع پر فرمایا کہ آج عرفات کے میدان میں فرمایا کہ آج جو حج ہوا ہے سن دس حجری میں نوز الحجہ کو عرفات کا دن آپ نے فرمایا کہ آج حج بالکل صحیح دن ہوا ہے اس سے پہلے قریش نے جو بھی اس میں سال کے مہینوں میں کوئی کبھی مہینے بڑھا دیئے کبھی مہینے کم کر دیئے جو بھی انہوں نے گڑڑ کی تھی لیکن اب تقویم دوبارہ بالکل ٹھیک اپنی جگہ پر پہنچ گئی ہے اور آٹھ سے نسی کا قائدہ منسوخ ہے آٹھ سے نہ قرمت والے مہینے کو تبیل کرے گا اور نہ ہی سال کے مہینوں میں کبھی کوئی ضافہ یا کمی کرے گا اب اس کے بعد سورہ توبہ کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے جس کا تعلق اللہ کے رسول کی بیست عمومی سے ہے اور بیست عمومی آپ کی تھی غیر عربوں کی طرف اور غیر عربوں میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب اسلامی کی تصدیر کے لیے اس کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے آپ نے اس کے حوالے سے آغاز کیا خود اور آپ وقت کی ایک سپر پاور سلطنت رومہ کے ساتھ ایک جو ہے وہ تصادم کے لیے بنفس نفیس آپ ایک لشکر لے کر گئے اور جو لشکر لے کر گئے اس موقع پر اس پورے مارکی کا نام ہے غزوہ تبوک غزوہ تبوک کا پس منظر اصل میں یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد بہت سارے بادشاہوں کو تبلیغی خطود لکھے یہ ایک اہم نقطہ ہے کہ ایک ہوتا ہے مذہبی تبلیغ کا معاملہ وہ مذہبی تبلیغ جیسے ہی اپنا آغاز کرتی ہے پھیلنا شروع کر دیتی ہے اور ایک ہوتا ہے دین کی تبلیغ کا معاملہ دین کی تبلیغ کبھی شروع میں پھیلتی نہیں ہے وہ ایک ہی جگہ پر اپنی جڑیں جماتی ہے اور ایک جگہ اپنے آپ کو پورا مستحقم کرتی ہے جہاں پورا درخت بنتا ہے اب درخت کی شاخیں پھیلتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مکہ کی دور میں کسی بادشاہ کو نہ خط لکھا نہ کہیں پر کوئی آپ نے تبلیغ کے حوالے سے کوئی وفد بھیجا البتہ طائف ایک آپ گئے ضرور جب مکہ میں حالات بہت مایوس کن ہو گئے اور اللہ نے سورہ انعام میں ایک خوشخبری دی کہ ایک ایسی قوم کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اس قرآن کی ناقدری نہیں کرے گی اگر مکہ بالے اس قرآن کی ناقدری کر رہے ہیں ایک اور قوم کے بارے میں اللہ نے تیع کر لیا کہ وہ قوم قرآن کی ناقدری نہیں کرے گی آپ سمجھے کہ یہ طائف والے ہیں آپ طائف چلے گئے لیکن طائف میں جو کچھ ہوا آپ کے علمے ہیں مکہ میں دس سال میں نہیں ہوا جو طائف میں چودہ دن کے اندر آپ کے ساتھ ہوا لیکن آپ نے پورے مکہ کی دور میں کہیں پر کوئی تبلیغ کے اپنے سرگرمی کو مکہ سے بہار جو ہے وہ نہیں پھیلائے ہاں اگر کبھی کسی نے آ کر خود کہا کہ ہمیں کو مولق دے دیں تو آپ نے بھیج دیا مدینے والوں نے خود کہا کہ ہمیں مقری دیں قرآن پڑھانے والا دیں آپ نے مصبع نمیر کو بھیج دیا مدینہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں بھی آ کر آپ نے کوئی تبلیغ کے لیے نہ کسی کو خط لکھا نہ کوئی آپ نے وقت بھیجا ایسے واقعہ ضرور ہوئے کہ لوگوں نے آ کر خود آپ سے تقاضیت کہ آپ نے اصحاب صفحہ کو بھیجا لیکن سلحہ ہدیبیہ پر جب یہ تیہ ہو گیا کہ مکہ میں اب دو قوت ہیں قریش نے مسلمانوں کے ساتھ میس پر بیٹھ کے مذاقرات کر کے مسلمانوں کو عرب کے قوت تسلیم کر لیا اللہ نے اسے سلحہ ہدیبیہ کو وقت مبین قرار دیا اب گویا آپ نے اپنی جڑے عرب کے اندر مضبوط کرنی درخت اپنے جڑوں پر کڑا ہو گیا اب اس کی شاخے پھیلی اب آپ نے بہت سارے بادشاہوں کو خدود لکھے ان میں سے بہت سارے بادشاہوں نے تو اچھا جواب دیا مصر کے بادشاہ نے آپ کا خط کا بہت احترام کیا توفہ طائف آپ کو بھیجے اسی طریقے پر بہرین کے شاہ نے بھی اکرام کیا شاہ حفشہ نے بھی اکرام کیا لیکن ایران کے بادشاہ بدبخت کسرہ نے آپ کے نائے مبارک کو پھار دیا آپ نے کہا کہ میرا خط نہیں پھارا اپنی سلطنت کی ٹکڑے کیے ہرکل روم کے بادشاہ نے بھی آپ کے الچی کا اکرام کیا اور وہ اسلام قبول کرنے کے قریب تھا لیکن جب دیکھا کہ مذہبی جو بھی پیشواہ ہیں ان کو غصہ آ رہا ہے اور اس کو خطرہ ہوا کہ اگر میں نے اسلام قبول کر لیا تو میری بادشاہ میرے ہاتھ سے چلی جائے گی وہ بدنصیب اسلام قبول کرنے سے محروم رہا البتہ اس کے ایک باج گزار اس کے ماتحد بسرہ کے والی شرحبیل بن عمر اس نے اللہ کے رسول کے ایلچی حارس بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کو شہید کر دیا اور ایلچی کو شہید کرنا گویا اعلان جنگ تھا آپ نے اس شخص سے بدلہ لینے کے لیے اس پادشاہ سے تین ہزار صحابہ کو بھیجا جنگ موتہ ہوئی مسلمان تین ہزار تھے کافروں کے تعداد دو لاکھ تھی اور دہری بات ہے کہ پھر کامیابی کا امکان تو نہیں تھا دس صحابہ بہرحال اس مارکے میں شہید ہوئے اور کفار کتنے مارے گئے اس کی کوئی تفصیل تاریخ میں محفوظ نہیں ہو سکی اور بہرحال یہ ہے کہ وہ واپس آگئے اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے بعد کیسر روم سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا کیونکہ کیسر روم نے شرابیل بن عمر کی مدد کے لیے ایک لاکھ فوج بھیجی تھی اور آپ کو یہ طرح بھی ملے کہ اب کیسر روم خود بھی تیاری کر رہا ہے اور کسی وقت بھی اسلامی راست کی حدود میں داخل ہو سکتا ہے اب آپ نے کہا کہ اگر ہم نے فوری اقدام نہ کیا فوری پیش قدمی نہ کی اور اگر وہ ہماری سرحدوں میں داخل ہو گئے تو پھر ان کو نکالنا مشکل ہوگا لہذا آپ نے نفیر عام کر دی کہ سب چلو وقت کی سپر پاور کے ساتھ ایک مقابلہ ہے اب یہ اللہ کے رسول کی زندگی کا آخری لیکن یہ ہے کہ انتہائی مشکل غزوہ تھا ایک تو تھی نفیر عام کہ ہر ایک کو چلنا ہے کوئی اس میں اب جو ہے وہ رعایت نہیں ہے یہ پہلا موقع تھا نمبر دو وقت کی ایسی قوت کے ساتھ ٹکراؤ تھا کہ جس کے پاس لاکھوں کی افواج تھی نمبر تین بڑی لمبی مسافت تیہ کر کے جانا تھا تقریباً چھے سو میل کا فاصلہ تھا اس وقت مدینہ سے تبو تک کا نمبر چار موسم انتائش شدید تھا شدید گرمی تھی نمبر پانچ اسباب کی بڑی کلت تھی ایک ایک اونٹ پر باری باری اٹھارہ صحابہ بیٹھتے تھے یعنی جو ہے وہ اٹھارویں دفعہ باری آتی تھی کس ایک صحابی کی بیٹھنے کی اندازہ آپ کریں کہ کس قدر اونٹوں کی بھی کمی تھی اور خوراک کا یہ عالم تھا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک خجور ملتی تھی دو ساتھیوں کو روز پہلے ایک ساتھی چوستا تھا پھر دوسرا پھر پہلا پھر دوسرا بس اسی میں گزارہ ہوتا رہتا تھا تو بارہل یہ ہے کہ مزید ایک آس بیش اور کے آگئی کہ خجور کی فصل اس وقت پکنے والی تھی اگر انتظار کرتے ہیں کہ فصل پک جائے فصل اتار لیں ذرا خوراک کا راشن کی مقدار بہتر ہو جائے گی تو خطرہ تھا کہ رومی دراندازی کریں گے اور اگر روانہ ہوتے ہیں تو پیچھے خجور کی فصل پھر کون اتارے گا عورتیں تو نہیں اتار سکتیں تو بارہل یہ ہے کہ وہ بھی خطرہ تھا کہ پیچھے خجور کی فصل بھی ضائع ہو جائے گی ان تمام جو ہے وہ عوامل نے اس غزوے کو انتہائی مشکل ترین غزوہ بنا دیا جائش الاسرہ کہا گیا اس کو حدیث میں لیکن اس کے باوجود تیس ہزار صحابہ اللہ کے رسول کے ساتھ اس غزوے میں نکلے منافقین اس غزوے میں پوری طرح سے ایکسپوز ہو گئے کچھ نے پہلے ہی آکے جھوٹے بہانے کر لیے اور کچھ نے واپسی کے بعد آکر جھوٹے بہانے کیے اللہ تعالیٰ نے اب سورہ توبہ کے اس حصے میں ان گیارہ رکووں میں غزوے طبو کی حالات پر بھرپور تفسرہ کیا ہے جن لوگوں نے غزوے میں شرکت کی ان کی بھرپور تحسین ہے اور جن لوگوں نے اس غزوے میں شرکت کے حوالے سے کمزوری دکھائی منافق ثابت ہوئے ان کی بدترین مذہبت ہے اقولو قولی حضا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِلِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَانَ یہ قرآن لوگوں کے لئے اللہ کا خیمان فَالَا الْقُرْحَانُ يُوَحْدُنَا لِطَرِيقِ الْخَيْرِ يُوَجِّهُنَا اللہ تعالی نَنْزَلَهُ وَرَسُولُ اللَّهِ مُحْدِ نَحْمَدُهُ بَنُسَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ مُنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ السَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْزِ عَرَزِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ رب شرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي عَمْرِ وَحْلُ الْعُغْدَةَ مِلْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ آمین یا رب العالمین محترم حضرات اور معزز خواتین سورہ توبہ کے اس چھٹے رکو سے سورہ غزوہ تبوک کی حالات پر اب ایک بھرپور تفسرہ شروع ہو رہا ہے غزوہ تبوک کن کن اعتبارات سے ایک انتہائی کٹھن اور مشکل غزوہ تھا وہ تمام عوامل اس سے پہلے ہمارے سامنے آ چکے ہیں اب آئیے ہم ترجمے کا آغاز کرتے ہیں یَا يُحَلَّذِينَ آمَنُوا اے لوگ جو ایمان لائے ہو مَا لَكُمْ تمہیں کیا ہوا ہے اِذَا قِيلَ لَكُمُن فِرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی رحم نکلو اِسَّا قَلْتُمْ اِلَى الْعَرْضِ تو تم زمین کی طرف گڑے جاتے ہو تمہارے قدم بڑے بوجل محسوس ہوتے ہیں اور تم نکلنے کو تیار نہیں ہو رہے اَرَزِيْتُمْ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ارے کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو آخرت کے مقابلے میں تم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی ہے فَمَا مَتَعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ اِلَّا قَلِيلِ تو جان لو کہ دنیا کی زندگی کا ساتھ و سما نہیں آخرت کے مقابلے میں مگر بہت کم بہت تھوڑا تم کس چیز کو ترجیح دے رہے ہو تم کس چیز کو پسند کر رہے ہو اِلَّا تَنْفِرُو اب ظاہری بات ہے کہ یہ اشارہ جلو القدر صحابہ اکرام کی طرف نہیں ہے یہ اشارہ مسلمانوں میں جو کمزور گروہ تھا اس کی طرف ہے منافقین کی طرف اشارہ ہے انہی کے قدم جو ہے وہ گھڑے جا رہے تھے زمین میں اور وہی اللہ کی راہ میں نکلنے کے حوالے سے تیار نہیں تھے ورنہ تیس ہزار صحابہ پک مومن وہ اللہ کے رسول کے ساتھ نکلے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جو مسلمانوں کے گروہ میں کمزوری ہے مسلمانوں کی جباد میں جو کمزوری تھی اللہ تبارک و تعالی اس کے حوالے سے جھنجوڑ رہا ہے اِلَّا تَنْفِرُو کان کھول کے سنلو اگر تم اللہ کی راہ میں نہیں نکلے اللہ تعالی تمہیں درناک عذاب دے گا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو اللہ لے آئے گا وَلَا تَزُرُّوهُ شَيْعَا اور تم اللہ تعالی کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اِلَّا تَنْصُرُو اگر تم نے اس موقع پر مدد نہ کی اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَقَدْ نَسْرَهُ اللَّهُ تو اللہ تعالیٰ تو ان کی مدد اُسْرَتْ بھی کر چکا ہے اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ قَفَرُ جبکہ کافروں نے ان کو نکال دیا تھا شہرِ مکہ سے ثانی اسنین جبکہ وہ دو میں کے دوسرے تھے کل دو تھے یہ اشارہ ہے غارِ سور کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے مکہ سے اور بجائے اس کے کہ وہ مدینہ کی طرف جاتے ہیں آپ مخالے سمت میں گئے اور جا کر تین دن تک آپ نے غارِ سور میں پناہ لیے رکھی تاکہ مشرقین وہ آپ کو ڈھونتے رہیں گے مدینہ کی طرف جانے والے شہرہ پر اور آپ اُس دوران آپ نے اپنے آپ کو جو ہے وہ محصول رکھا غارِ سور میں ایک تدبیر تھی جو آپ نے اختیار کی تو فرمایا اور آپ کے ساتھ یہ احزاز ملا یارِ غار ہونے کا او بکر صدیق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ثانی اسنین جبکہ وہ دو میں کے دوسرے تھے اِذْ هُمَا فِي الْغَار جبکہ وہ دونوں کے دونوں غار میں تھے اب مشرقین ڈھونٹے ڈھونٹے غارِ سور تک بھی پہنچ گئے اور ایک مشرق ایسا غار کے دہانے پر پہنچا کہ اگر وہ اپنے گھوڑے کے قدم کی طرف دیکھتا تو اس کی نگاہ پر پڑ جاتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او بکر صدیق اس موقع پر گھبرا گئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو بلکل ہمارے سر پر پہنچ گئے فرمایا اللہ کے رسول نے اس وقت جو او بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی وہ توقل کی ہائٹ ہے توقل کی محراج ہے اسباب بلکل مخالف ہیں دشمن سر کے اوپر کھڑا ہوگا ہے لیکن اللہ کے رسول کا توقل کیا ہے دیکھئے اِذْ يَقُولُ الْسَاحِبِ جبکہ وہ فرما رہے تھے اپنے ساتھی او بکر صدیق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا تحضن اے میرے ساتھی غم نہ کرو اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے یہ ہے توقل کی محراج اتنا اللہ پر بھروسہ ہو کہ کیا ڈر ہے جو ساری خدائی بھی مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لئے فرمایا اے میرے ساتھی غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَقِينَتَهُ عَلَيْهِ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تسکین اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْحَا اور اللہ نے ان کی مدد کی ایسے لشکروں سے کہ تم جن کو نہیں دیکھ سکتے تھے وَجَعَلَ قَلِمَةً لَّذِينَ قَفَرُ السُفْلَ اور اللہ تعالیٰ نے جو کافر تھے ان کی بات کو کر دیا نیچے وہی اونچی ہونے والی ہے وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور اللہ زبردست ہے کمالِ حکمت والا اِنْ فِرُو خِفَافًا وَسِقَالَ پہلے تو ذرا ڈانٹ کا انداز تھا کیوں نہیں اللہ کی راہ میں نکل رہے اب ذرا ترغیب کا انداز ہے اِنْ فِرُو خِفَافًا وَسِقَالَ نکلو اللہ کی راہ میں چاہے تم ہلکے ہو یا بوجل مراد یہ ہے کہ چاہے تمہاری طبیعت امادہ ہو یا نہ ہو امادہ ہوگی تو آدمی ہلکا ہوگا امادہ نہیں ہوگی تو آدمی بوجل ہوگا فرمایا چاہے دل چاہے یا نہ چاہے اِنْ فِرُو خِفَافًا وَسِقَالَ نکلو اللہ تعالیٰ کی راہ میں چاہے ہلکے ہو یا بوجل وَجَاهِدُو بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور جہاد کرو اپنے مال اور اپنے جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس حقیقت کو جان لو اب ذرا منافقین کے اوپر جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے غصے کا اظہار لَوْكَانَ عَرَضًا قْرِبًا اگر کوئی مالِ غنیمت ملنے والا ہوتا قریب سے ہی لمبا سفر نہ کرنا پڑتا وَسَفَرًا قَاسِدًا اور سفر بھی چھوٹا ہوتا آپ کے پیچھے آتے وَلَاكِنْ بَعْدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّ لیکن ان کے اوپر لیکن ان کو لمبی نظر آ رہی ہے مصافت وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ اور وہ ان قریب آ کر اللہ کی قسمیں کھائیں گے منافقین قسمیں خوب کھاتے تھے تاکہ اپنے بہانوں میں وزن پیدا کر لیں لَوِسْتَتَعْنَا اگر ہمارے لئے ممکن ہوتا لَخَرَجْنَ مَاكُمْ ہم یقیناً تمہارے ساتھ نکلتے يُحْلِقُونَ أَنفُسَهُمْ وہ ایسی باتیں کہہ کر اپنے آپ کو حلاقت میں ڈال رہے ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُوا إِنَّهُمْ لَقَازِبُونَ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں اب اللہ کے رسول کے پاس منافقین آکے جھوٹے بہانے کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو ہے وہ انتہائی مروت تھی آپ کسی کو بھی شرمندہ نہیں کرتے تھے جانتے تھے کہ جھوٹ بول رہا ہے لیکن آپ اس کا جھوٹا بہانہ قبول کر لیتے تھے اور وہ بدبخ جا کے پھر باہر مذاک اڑاتے تھے ان کو سمجھ ہے ہی نہیں ہم نے جھوٹا بہانہ کیا فوراں مان لیا اللہ تعالیٰ نے اس پر بڑے پیارے انداز سے اپنے حبیب کو متوجہ کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اے نبی اللہ نے آپ کو معاف کر دیا یہ ہے بڑا پیارا انداز اللہ نے آپ سے درگزر کیا لما زنتا لہم آپ نے کیوں نے اجازت دی کیوں ان کا بہانہ قبول کیا حتی یتبین لکل لزین صدق یہاں تک کہ آپ کے لئے واضح ہو جاتا کہ ان میں سے کون ہیں جو سچے ہیں بطالم القاذبین اور آپ جان لیتے جھوٹو کو لا يستازنکل لزین یؤمنون باللہ والیوم الآخر آپ سے اجازت نہیں مانگتے وہ لوگ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں ان یجاہدو بے انوالہم وانفوسہم کہ وہ اللہ کی رام جہاد کریں کہ وہ جہاد کریں اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ واللہ علیم بالمتقین اور اللہ تعالی ایسے متقیوں سے واقف ہے انما یستازنکل لزین لا يؤمنون باللہ والیوم الآخر بے شک آپ سے اجازت تو وہ لوگ مانگتے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ورطابت قلوبہم اور ان کے دل شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے ہیں فَهُمْ فِي رَيْبِهِنْگِ تَرَدَّدُونَ اور وہ اپنے شک میں گو مگو کا شکار ہے پریشان ہیں جائیں یا نہ جائیں نکلیں یا نہ نکلیں جس کو یقین ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلنا ہی میرے لیے بہتر ہے سعادت ہے وہ شک میں نہیں ہے وہ تضبدو کا شکار نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جن کے دلوں میں شک ہے وہی جو ہے وہ اس وقت مزبزب ہیں وہی ہیں جو متردد ہیں وَلَوْ أَرَادُ الْخُرُوجِ اور اگر ان کا واقعی ارادہ ہوتا ہے ان منافقین کا نکلنے کا لَاَدُّ لَهُ عُدَّا تو یہ اس کے حوالے سے تیاری کرتے ہیں یہ گھر والوں کے لیے پیچھے سعاد و سمان جو ہے وہ جمع کر کے جاتے ہوئے ٹھیک ہے جا رہے ہیں پیچھے کا یہ تمہارا سعاد و سمان ہے تمہاری گزر اوقات کا اپنے لیے کوئی سواری کا انظام کرتے اور کوئی سفر کی تیاریاں کرتے فرمایا وَلَاكِنْ كَرْهَ اللَّهُمْ بِعَاسَهُمْ لیکن اللہ ہی نے ان کا اللہ کی راہ میں نکلنا اور اٹھنا ناپسند کیا فَصَبَّتَهُمْ تو اللہ نے ان کو روک دیا یعنی اللہ نے ان کو اپنی راہ میں نکلنے سے محروم کر دیا وَقِيلَقُ عُدُو مَعَلْقَائِدِينَ اور کہا گیا کہ بیٹھ رہو بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ اور اگر بالفرض وہ تمہارے درمیان نکلتے بھی مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالَ تمہارے لئے اضافہ نہیں کرتے مگر یہ ہے کہ خرابی کا وَلَا أَوْزَعُ خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمْ الْفِتْنَةِ اور تمہارے درمیان گھوڑے اپنے دوڑاتے فتنے اٹھانے کے لئے لگائی بجائی کرتے انتشار پیدا کرتے تمہارے حوصلوں کو پست کرتے وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ اور تمہارے درمیان کچھ ایسے کمزور ایمان والے ہیں جو ان کی باتوں کو بہت غور سے سن کر اہمیت دیتے ہیں وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالزُعَالِمِينَ اور اللہ تعالی و تعالی ظالموں سے خوب واقف ہے لَقَدِبْ تَقَبُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلِ اے نبی یہ اس سے پہلے بھی فتنے اٹھاتے رہے کئی صیرت میں باقیات ہیں کہ منافقین نے کئی موقع پر فتنے اٹھائے غزو بنو مسلق کے موقع پر انہوں نے دو فتنے اٹھائے انشاءاللہ وہ آگے سورہ منافقن اور سورہ نور میں ان کا ذکر آئے گا وَقَلَّبُوا لَقَلْ أُمُورِ اور اے نبی یہ آپ کے لئے معاملات کو تلپڑ کرتے رہے ہیں حتی جا الحق یہاں تک کہ حق آ گیا یعنی مکہ فتح ہو گیا وَظَهْرَ عَمْرُ اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ کا حق